نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرخ لی صدری ویسر لی امری وحلو العقدتم من لسانی یفقخو قولی و جعلی وزیر من احلی اللہم فکہنا فی الدین رب زدن علم اللہم انی اسا لکا علم نافی رزق طویبا و عملم متقبل آمین سم آمین تفسیر سورہ اللحب مکی صورت ایک رکو پانچ آیات ترتیب کے اعتبار سے ایک سو یاروے نمبر پر آنے والی صورت اور چونکہ پہلی ہی آیت میں لحبن کا تذکرہ تو اس حوالے سے اس کا نام یہ مکی صورت ہے اور مکہ کے دوسرے دور میں نازل ہونے والی صورت ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تبت یدا ابی لحب اون تب ٹوٹ گئے ابو لحب کے ہاتھ اور وہ نامرات ہو گیا اس کا مال اور جو کچھ اس نے کمایا تھا وہ اس کے کچھ کام نہ آیا ضرور وہ شولہ زن آگ میں ڈالا جائے گا اور اس کے ساتھ اس کی جورو اس کی بیوی بھی لگائی بجھائی کرنے والی اس کی گردن میں مونج کی رسی ہوگی سورہ لحب میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ابو لحب کا نام لے کر اس کے برے انجام اور اس کے ناکام اور نامراد اور برباد اور حلاقت کا تذکرہ کیا ہے ابو لحب کون تھا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا سگا چچا اور اس کی بیوی ام جمیل اس کا نام اردہ تھا اس کا لقب ام جمیل تھا اور یہ ابو سفیان کی بہن تھی یہ چچا اور چچی دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمسائے بھی تھے تو یہ ان کا تذکرہ ہے اور ان کا انجام بتایا جا رہا ہے اتنا برا اتنا حیبتناک انجام کہ وہ نہ مراد ہوگا وہ شولہ زن آگ میں ڈالا جائے گا اس کی بیوی بھی آگ میں ڈالی جائے گی اور اس کی بیوی کے گلے میں مونج کی رسی ہوگی یہ اتنا حیبتناک اور اتنا سخت انجام کیوں اس نے کیا کیا تھا یہ چچا تھا ہمسائی تھا یہ ایمان نہیں لایا تھا اور صرف ایمان نہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا تھا لیکن اگر آپ غور کریں تو مکہ کی بستی میں تو بہت سے بڑے بڑے کافر تھے آپ نے فرمایا فیراؤن حاضل امہ ابو جہل کے لیے بڑے بڑے کافر تھے جو ایمان نہیں لا رہے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہے تھے اعتراضات کرتے تھے نکتہ چینیا کرتے تھے تنقید کرتے تھے مزاک اڑاتے تھے آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو مارتے تھے پیٹتے تھے گسیٹتے تھے جلاتے تھے کیسے کیسے تر پاتے تھے اس نے مخالفت کی اور انکار کیا لیکن اس کے بارے میں یہ کوئی تذکرہ نہیں آتا کہ اس نے صحابہ اکرام میں سے کسی کو عذیت رشانی کا شکار کیا ہو یا کسی کو عقوبتیں دی ہو ایسا تذکرہ بھی نہیں آتا اور پھر مشکین مکہ میں سے ایک سے ایک بڑے سردار تھے جنہوں نے مسلمانوں کی گردنیں کاٹی مسلمانوں کے خلاف ابو جہل جس نے جنگ لڑی جس نے کیسے کیسے ظلم اور زیادتیاں کی تو ان میں سے کسی کا نام نہیں آیا صحابہ اکرام میں سے صرف عذیت زید کا نام قرآن میں آیا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کافروں میں سے صرف ابو لحب کا نام آئے ایک سے ایک بڑا دشمن ہے قطبہ بن ربیعہ شیبہ بن ربیعہ اخبہ بن ابی مویت نظر بن حارس ابو جہل کتنے بڑے بڑے سرغنہ دشمن ہیں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں اس سے بہت زیادتیاں کی تھی لیکن اور پھر یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کی گردنیں کاٹی تھی جہاد میں ان کے خلاف جنگیں لڑی تھی لیکن ان میں سے کسی کا نام نہیں آیا اور اپو لحب کا نام آیا کیا کیا اس نے اور کیوں اس کا نام آیا اور اور کسی کا نام نہیں آیا میں آپ کو بتاؤں اصل بات یہ ہے کہ اس نے ان تمام کاموں کے ساتھ انکارِ خق ایمان نہ لانے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے کے ساتھ اس نے جو دو کام کیے تھے وہ ان سب نے نہیں کیے تھے ہوا علیہ وسلم کا چچا تھا اور عربوں میں چچا ایک یتیم باپ کا چچا عربوں کے لیے گویا ایک باپ سے بھی زیادہ اہم حیثیت رکھتا تھا گویا یہ باپ برابر تھا یہ چچا باپ برابر تھا اور پھر باقی چچا خمسائے نہیں تھے یہ خمسائے بھی تھا اس نے حقوق اللہ بعد میں سے دو بڑے بڑے حق تلف کیے تھے دو بڑے بڑے حقوق کی کمی اور اس میں زیادتی کا معاملہ کیا تھا ایک رحم کے رشتے اور دوسرا اس نے ہمسائیگی کے خق کو جو خراب اور بگاڑ اس میں معاملہ کیریئٹ کیا تھا اس لیے اس کا تذکرہ کیا گیا کیا کرتا تھا ابو لہب ابو لہب کے بارے میں ہمیں کتنے واقعات پتہ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلفت کیسے کرتا تھا اور کتنا سرگرم رہتا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت کے بعد سب سے پہلے یہ حکم آیا تھا انظر اشیرہ تک آپ اپنے رشتہ داروں کو متنبع کریں تو میں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش مکہ کو جمع کیا تو پھر آپ نے ان کو ایک خطبہ ارشاد فرمایا تھا آپ نے ان کو سوال کیا تھا کہ دیکھو اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے دشمن کی ایک فوج ہے تم پر حملہ کرنے کیلئے تو کیا تم مجھ پہ مان لوگے میرا اعتمار کر لوگے تو سب نے یک زبان کہا تھا ہم نے آپ کو صادق علمین پائے آپ سچے امانت دار ہے تو ہم آپ کی بات کا اعتبار کریں گے اور ہم آپ کی بات کو مان لیں گے تو آپ نے فرمایا کہ اگر تم میرا اتنا ہی اعتبار کرتے اور مجھ پر اتنا ہی اعتماد رکھتے ہو تو بس ٹھیک ہے میں تمہیں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو تم نے تین سو ساٹھ پتھ بنا رکھے ان کو چھوڑ دو اور اللہ واحد کی عبادت کرلو توحید کا پیغام دیا تھا اس پر سب سے پہلے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ابو لحب نے ایک مٹھی کنکریوں کی اٹھائی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پھینکی تھی اور فرمایا کہا تھا اس نے تب بلک نعوذ باللہ سمہ نعوذ باللہ منزالک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہلاکت اور تباہی کی بددعا دی تھی اور یہ بات ہم پیچھے بھی کر چکے ہیں کہ جب کوئی شخص کسی دوسرے کو بددعا دیتا ہے لیکن وہ اس کا حق دار نہیں ہوتا تو وہ دعا کیا ہے وہ بددعا جو ہے وہ دینے والے کی طرف پھلٹ آتی ہے اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تب بلک کہا تھا تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالی نے ابو لحب کے لیے وطب حلاقت اور تباہی اور بربادی کی وعید اس کے لیے دے دی اور وہ باقی حلاق اور برباد اور تباہ ہو گیا تو دورا لیجیے ذہن نشین کر لیجیے بددعا اگر کسی کو دی جائے اور اس کا حق دار نہیں ہوگا وہ شخص ظالم نہیں ہے جس کو بددعا دی جاری ہے تو وہ بددعا جو ہے وہ دعا کرنے والے کی طرف پلٹ آتی ہے وہ خود اسی انجام سے دو چار اس دعا کا مستحق ہو جاتا ہے اسی طرح پھر ہمیں آگے پتا چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں صاحب زادے ایک کے بعد جب دوسرا صاحب زادہ فوت ہو گیا چھوٹی عمر میں فوت ہو گیا تو کتنا ایک بڑا سا زخم تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لگاتا اس وقت کتنے غم کی دکھ کی حالت میں تھے لیکن یہ الٹا بجائے اس کے غم میں خبر گیری کرتا اور دکھ کے اندر مدد اور معاونت اور حوصلہ اور تسلی دیتا اس نے کیا کیا اس کو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے بیٹے کی وفات کا پتا چلا تو یہ مکہ کی گلیوں میں خوشیاں مناتا پھر رہا تھا یہ خوشیاں مناتا پھر رہا تھا اور لوگوں کو بڑے فخر سے نعوذب اللہ سممہ نعوذب اللہ یہ کہتا وہ پھر آتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابتر ہو گئے ہیں نعوذب اللہ ان کی جر کٹ گئی ہے دیکھ لیجئے جو کہا تھا جو چاہا تھا وہ خود اسی پر الٹا پڑ گیا اللہ نے سورہ قوسر میں فرما دیا انشانیہ کا خوال ابتر ذہن نشین کر لیجئے جو کسی کو بد دعا دیتا ہے وہ خود ہی اس کا مستحق بن جاتا ہے جو کسی کے لیے مکر اور چال اور چالبازیاں کرتے ہیں وہ خود ہی چالبازیاں اس پر الٹی پڑ جاتی ہیں اور ظلم اور زیادتی کرنے والا خود ہی مظلوم بن کے خود ہی اس کا حق دار بن جاتا ہے اب پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں صاحبزادیاں جو ہیں دو صاحبزادیاں اس کے دو بیٹوں کے عقدے نکاح میں تھی اور اس نے محض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف اور دکھ اور عزیت دینے کے لیے اپنے دونوں بیٹوں سے کہہ دیا تھا کہ ان بیٹیوں کو طلاق دے دیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ دینے کا معاملہ کیا تھا وہ تو اللہ کا کرم تھا کہ مشرقوں کے نکاح میں رہنے سے یہ بچ گئیں تھی اور اللہ نے اسے بہت بہترین صحابہ اکرام حضرت عثمان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جیسے صحابہ اکرام کے عقدے نکاح میں دے دیا بہرحال یہ وہ بہترین کرم تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا لیکن اس نے اپنی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ اور تکلیف دینے میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں چھوڑی اور پھر ہمیں پتا چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ کی گلیوں میں دعوت اور تبلیغ کے لیے اللہ کا پیغام لوگوں کو پہنچانے کے لیے نکل رہے ہوتے تھے تو یہ کیا کرتا تھا یہ بدبخت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلنے لگتا تھا اور آپ کے پیچھے پیچھے چلتے چلتے یہ کیا کرتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے ہوتے تھے اور یہ پیچھے پیچھے چل کے کہتا تھا کہ شخص کی بات ہرگز نہ ماننا یہ شخص جھوٹا ہے وہ جو گلیوں میں صادق الامین مشہور تھے ان کے لیے یہ کہتا پھرتا تھا کہ یہ شخص جھوٹا ہے اور جب لوگ پوچھتے تھے کہ تیرا کیا رشتہ ہے تو یہی کہہ دیتا تھا کہ میں اس کا میں ان کا چچا ہوں وہ میرا میں اس کا چچا ہوں لہٰذا یہ وہ سارے کا سارا ایک اتنا اتنا نیگٹیو اور اتنا اگریسیف سا طریقہ اکار تھا جو ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ یہ واضح طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا تھا اور پھر اس کے بعد ہمیں پتا چلتا ہے کہ جب شعب ابھی طالب میں محصور کیا گیا تو یہ یہ بدبخت تھی مکہ سے باہر نکل جاتا تھا اور وہ جو سارے کے سارے کافلے آتے تھے غلے کے اور اناج لے کر آتے تھے ان کو مو بولی قیمت دیتا تھا کیونکہ یہ بہت مالدار تھا مو بولی قیمت محض اس لیے دیتا تھا کہ وہ سارے کافلوں میں سے کوئی کافلہ جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کی طرف غلہ لے کر نہ چلے جائیں اپنے رشتدار کو بھوکا پیاسا تڑپنے کے لیے مجبور کرنے کی کوششیں اور صحیح کرنا یہ ابو لحب کا طریقہ اکار تھا اور اس کی بیوی کا حال یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمسائیگی کا یہ حق دیتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پکتیوی ہنڈیا میں غلازت ڈال دیتی تھی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اس کے گلے میں ہار ہوتا تھا لمبی خوبصورت سی سرائی دار گردن تھی اور اپنے ہار کو پکڑ کے بڑے فخر سے اتراتی اور اکرتیوی یہ کہتی تھی کہ میں اس ہار کو بیچوں گی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں اس کو استعمال کروں گی اس کی قیمت کو اور پھر جنگل میں جاتی تھی وہاں سے خاددار جھاڑیاں لے کر آتی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کے باہر وہ جھاڑیاں وہ کانٹوں والی جھاڑیاں بکھیر دیتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل خانہ کو عذیت دینے کے لیے کیا رویہ اور کیا انجام ہمسائیگی کا حق اور قطع رحمی کا ارتکاب یہ دو کام تھے آگے چلنے سے پہلے اگر ہم اپنا محاسبہ کر لیں آج ہم اپنے رشتہ داروں کی پتیوی ہنڈیاں میں غلازتیں تو نہیں ڈالتے ہیں لیکن کہیں ایرسا تو نہیں ہوتا کہ ہم کسی کی مہمان نوازی کا مزاق اڑاتے وہ ہمارے لئے اپنے توام اور اپنے مہمان نوازی کے دسترخان میں بہترین محنت اور مشکت کے ساتھ ہماری میزبانی کرتے ہیں اور گھر آکے ہم غیبتوں اور ان کے مزاق کی گندگی ان کے دسترخان پہ اچھالتے ہیں کسی ناکام کا کھانا تھا تھنڈے نان تھے اکڑیوی روٹیاں تھے سخت پکوڑے تھے کیا یہ یہ طریقہ کار تو رافض نہیں ہے میری زندگی میں اور پھر ہم ایکچولی شاید اپنے رشتہ داروں کے گھروں کے باہر کانٹے دار جھاڑیاں تو نہیں بچھاتے اور بکھیرتے لیکن کیا ہم ان کی زندگیوں میں دکھوں کے غموں کے پریشانیوں کے کانٹے تو نہیں بہو دیتے کیا ہم ان کے غموں کے اوپر خوش تو نہیں ہوتے کیا ہم ان کی کامیابی کے اوپر پریشان تو نہیں ہوتے کیا ہم ان کو خود سے خود جان کے دکھ کر پریشانیاں بانٹنے کی کوشش تو نہیں کرتے کیا ہم ان کے دکھوں میں بخبری کا شکار تو نہیں ہوتے تو یہ وہ سارا ابو لحب کا طریقہ ہے جو سورہ لحب پڑھتے ہوئے اپنا محاسبہ کرنا ہے اور اس کا انجام کیسے ہوا تھا وہ کیسے ہلاکت کا شکار ہوا تھا مالدار ترین لوگوں میں سے تھا مکہ کے بہت مالدار ترین لوگوں میں سے تھا لیکن جب غزوہ بدر کے بعد مشکین مکہ کو بہت بڑی ناکامی ہوئی تھی اور شکست ہوئی تھی تو اس کے دل کو لگ گیا تھا اور روگ لگ گیا تھا اور بیمار پڑ گیا تھا اور ایک وہ عدسہ کی بیماری اس کو ہوئی تھی سکن کی جو بہت انفیکشوس ہوتی ہے اور پھر کیا ہوا یہ جس نے خود رحم کی رشتوں کو کاٹا تھا رحم کی رشتوں کو پامال کیا تھا اس کے ساتھ کیا ہوا وہ جو حدیث میں آتا نا کہ جو رحم کی رشتوں کو کاٹے گا پھر اللہ اس کو کاٹ دے گا اللہ نے اس کے اپنے رحم کی رشتے اس کو بیماری میں اس کے بیٹے اس کے گھر والے اس کو بیماری میں سسکتا تڑپتا چھوڑ کے چلے گئے تھے کسی نے خدمت خبرداری عادت نہیں کی تھی اور پھر یہ اسی طرح ایڈیا رگڑتا وہ تڑپ تڑپ کے سسک سسک کے مرا تھا اور پھر اس کی میت کو کوئی اٹھاتا نہیں تھا اس کے اپنے بیٹے جو ہیں وہ اس کا جنازہ نہیں اٹھاتے تھے جب بو پھیل گئی تھی اس کے جسم کے گلنے اور سڑنے سے تو پھر ہمسائیوں نے اور محلے والوں نے بیٹوں کو آر دلائی تھی اور انہوں نے ہبشی غلام جو ہیں ہبشی غلاموں کو کہہ کر ان کو کچھ معافظہ دے کر انہوں نے لمبی لمبی لکڑیوں کے ساتھ اور ڈنڈوں کے ساتھ اس کی میت کو زمین کے اوپر گھسیٹا تھا اور پھر ایک گڑا کر کے اس میں کھوڑ کے بھینک دیا تھا یہ اس کی زلط اور رسوائی تھی جو رحم کے رشتوں کو کارتا تھا حقوق کو لباد کو پامال کرتا تھا اور اس کی بیوی کا حال یہ تھا کہ وہ جھاڑیاں جننے کیلئے جنگل میں گئی تھی وہی مونج کی رسی اس کے گلے میں پھس گئی تھی اور اس کے ساتھ سٹرانگیولیٹ ہو کے وہ وہیں اکیلی تنہا سسکتے سسکتے چوک ہو کے سٹرانگیولیٹ ہو کے وہ جنگل میں مر گئی تھی اللہ علم الغعب نے جو تذکرہ کیا وہ سچائی یہ ہے پیغام سورہ لخب کا حقوق کو لباد کی اہمیت سکھاتی ہے سورہ لخب آج کے بعد یہ چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں جو ہم اپنی نمازوں میں پڑھتے ہیں جب بھی سورہ لخب پڑھیں جب بھی سورہ لخب پڑھیں یہ پیغام ضرور ہی دورہ لیا کریں صلح رحمی کا پیغام اور خمسائیگی کے حقوق کا پیغام صلح رحمی رحم کے رشتوں کو جھوڑنے کا پیغام ہے آپ اگر قرآن میں دیکھ لیجئے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جہاں آیت البر نیکی کا تصور سکھایا وہاں پہ اللہ نے کیا فرمایا پہلی نیکی ایمان کے بعد کیا ہے مال اپنے رشتداروں کو دینا سب سے پہلی نے کیا ایمان مفصل کے بعد سورہ بکرہ کی آیت نمبر ایٹی تری میں جہاں اللہ اپنے وعدے کا تذکرہ کرتے ہیں وَاِذْ اَخَذْنَا مِسَا قَبَنِي اسْرَائِلًا لَا تَعْبُدُونَا إِلَّلَّا وَبِالْوَالِدَيْنِ اِقْسَانَا وَذِلْ قُرْبَا قرابتداروں کے ساتھ احسان اللہ کے احد میں لازم شامل ہے جب اللہ سورہ سورہ نسان میں تقویٰ کا تصور بتاتے ہیں وَتَّقُ اللَّهِ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِنَّ اللَّهَ قَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا اللہ سبحانہ وتعالی سورہ نحل کی آیت نمبر نائنٹی میں جب اپنے کیاٹیگوریکل تین حکم بتاتے ہیں اِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْأَحْسَانَ وَإِتَاءِ وَالْقُرْبَا اللہ فاسقوں کی صفت بتاتے ہیں وَيَقْتَعُنَا مَا عَمَرَ اللَّهُ بِهِنْ يُوسَلَى کہ وہ کاٹ دیتے ہیں رحم کے رشتوں کو کاٹنے والے فاسق ہیں منافق ہیں ذین نشین کر کے آج اٹھ جائیے گا اگر نیکی کے پیمانے پر نیکی پوری کرنا چاہتے ہیں اور وائٹ سپیڈ لیول پر نیکی کرنا چاہتے ہیں تو صلح رحمی ضروری ہے اللہ کے اہد کو نبھانا چاہتے ہیں تو صلح رحمی ضروری ہے اللہ کے تقویٰ کے پیمانے پر پورا اترنا چاہتے ہیں تو صلح رحمی ضروری ہے اللہ کے احکامات کی اطاعت کرنا چاہتے ہیں تو صلح رحمی ضروری ہے فسق اور نفاق کی صفات اپنے مزاج سے نکالنا چاہتے ہیں تو صلح رحمی ضروری ہے اس کے بغیر اس کے بغیر جو ہے نا ایمان مکمل اور فسق و نفاق لازم ہے حدیث کی الفاظیں حدیث قدسی کی الفاظیں کہ جب رحم کو تخلیق کیا گیا تھا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس رحم سے مخاطب ہو کر اللہ نے فرمایا تھا اے رحم تو رحمان سے مشتق ہے جو تجھے جوڑے گا میں اسے جوڑوں گا تو جوڑے کار دے گا میں اسے کار دوں گا یہ رحم کے رشتے اللہ جوڑنے پہ آئے تو ہدایت سے جوڑ دیتا ہے قرآن سے جوڑ دیتا ہے رزق زریعوں سے جوڑ دیتا ہے بہترین محول اور صوبتوں سے جوڑ دیتا ہے عزت کے زریعے جو ہے ان سے منصوب کر دیتا ہے اللہ کاٹنے پہ آئے تو سانسوں کی دور کاٹ دیتا ہے دلوں کی دھڑکن کاٹ دیتا ہے ہدایت کا زریعہ کاٹ دیتا ہے تعلق بالقرآن کاٹ کے رکھ دیتا ہے یہ ہے صلاح رحمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ یدخل الجنہ پا قاتے اور رحم قطع رحمی کرو گے جنت میں داخل نہیں ہوگے اسی لئے حدیث کے الفاظ ہیں مجھے حکم ہے کہ جو مجھ پر ظلم کرے میں اسے معاف کروں جو مجھ سے کٹے میں اسے جڑوں جو مجھے نہ دے میں اسے دوں یہ صلاح رحمی کا طریقہ ہے کیونکہ حدیث بتاتی بدلے میں صلاح رحمی کرنا مکمل صلاح رحمی نہیں ہے اور وہ جیسا حابی نے پوچھا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میرے کچھ ششدار ہیں وہ مجھ سے کٹتے ہیں میں ان سے جڑتا ہوں وہ مجھ پر ظلم کرتے ہیں میں معاف کرتا ہوں وہ میں درگزر کرتا ہوں وہ مجھ پر ظلم کرتے ہیں میں ان کو معاف کرتا ہوں وہ مجھ پر زیادتی کرتے ہیں میں کیا کروں آپ نے فرمایا جو تو کر رہے تو کرتا رہے تیرا ایسا کرنا ان کے موہ میں خواب ڈالنا ہے پیر اور جمعیرات کے دن حدیث بتاتی ہے پیر اور جمعیرات کے دن لوگوں کے حساب کتاب اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں لیین یا سجین میں رقم کیے جاتے ہیں دو لوگ جو آپس میں مومن ناراض ہیں رحم کے رشتے روٹیں ان کا حساب مؤخر ہو جاتا ہے حدیث بتاتی ہے کہ جو شخص چاہتے ہیں اس کی عمر لمبی ہو جائے اور اس کے مال میں برقت آ جائے اسے چاہیے کہ رحم کے رشتوں کو جوڑے صلح رحمی کرے آج عمرے گھٹی چلی جاری ہیں بیماریاں آتی چلی جاری ہیں کیوں کسی کا بھائی روٹا ہے کسی کی بہن کٹی ہے اس سے پوچھیں جس کا بھائی اس سے کٹا ہے بھائی تو پشت ہوتی ہے بھائی تو پشت پناہی کا واقع ذریعہ ہوتا ہے وہ روٹ جائے وہ کٹ جائے تو زندگی میں سکون کیسے رہ جاتا ہے پھر ہارٹ اٹیکس تو آنے ہی ہیں نا پھر بیماریاں اور نروس بریکڈاؤنز تو ہونے ہی ہیں نا آپ نے فرمایا کسی مومن کے لیے جائز ہی نہیں ہے کہ وہ دوسرے مومن کو تین دن تین رات سے زیادہ ناراض رکھیو جس نے ایک سال سے زیادہ ناراض رکھا اس نے تو گویا قتل ہی کر دیا دو مومن اس حال میں ملتے ہیں کہ ایک اپنا چہرہ ادھر اور دوسرا ادھر کر دیتا ہے ناراض ہے رحم کے رشتے کٹے ہوئے ہیں آپ نے فرمایا اللہ کی رحمت کے قریب وہ شخص ہے جو کیا کرتا ہے جو سلام میں پہل کر دیتا ہے جو سلام میں پہل کرتا ہے وہ اللہ کی رحمت کے زیادہ قریب ہو جاتا ہے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تر کے نظام میں جھگڑے کو ختم کرنے میں پہل کرتا ہے وہ جنت میں جنت کے وسط میں اپنا محل بنا لیتا ہے روٹھے وہ کو منا لیجئے روٹھے وہ کو منا لیجئے جھک جائیے آجزی کرنے والوں توازو کرنے والوں کے تو میرا رب درجاتی بلند کر دیتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسا خوبصورت صلح رحمی کا درس دیتے ہوئے نظر آتے ہیں کتے پیارے پیارے نمونے حیاتِ طیبہ میں ہمیں صلح رحمی کے نظر آتے ہیں آپ دیکھیں کہ سارے چچا حضرت ابو طالب کی وفات کے وقت تک آپ ان کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دے رہے ہیں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ ان کے قبول اسلام کی دعائیں ہاتھ اٹھا اٹھا کے کر رہے ہیں وہ شہید ہو گئے تو ستر دفعہ ان کے لیے نماز جنازہ پڑی ان کی قبر پر بیٹھ کے آسو بخا کے استغفار کر رہے ہیں اور حضرت عباس کا واقعہ تو آپ سن چکے ہیں کہ بدر کی قیدیوں میں مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی گردنیں کاٹنے کے لیے جو حضرت عباس آئے تھے وہ اتنی مخالفت تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی عداوت اور دشمنی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لیکن جب قیدیوں کی شکل میں جکڑے ویتے زخمی تھے زنجیروں کے اندر تھے اور کر رہے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سونے ہی پا رہے تھے اور صحابہ نے پوچھا تو آپ نے فرمایا عباس کے قرحنے کی آواز مجھے سونے نہیں دیتی ہے یہ عباس ہیں یہ وہ چچا ہے لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے بھی سو ان کے بھی قرحنے کی آواز سونے نہیں دے رہی ہے ہمیں تو شاید پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہمارا کون سا قرار ہے رشتدار اور کون سا تکلیف اور دکھ میں ہے کیا ہم بھی کبھی بے خوابی کا شکار ہوئے کبھی ہماری بھی بھوک اور ہماری بھی نیندیں اڑیں اپنے رشتداروں کی مخبت اور غم میں آکے اور پھر صبح جب کرتہ عبداللہ بن عبی نے دیا تھا کیونکہ لمبے تھے تو عبداللہ بن عبی جو منافقوں کا سردار ہے اس کی وفات کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹے کے مانگنے کے اوپر ان کو اپنا کرتہ محض اس لیے دیا تھا اور حضرت عمر کے منا کرنے کہ باوجود بھی فرمایتا عمر ایسے نہ کہو عبداللہ بن عبی نے میرے چچا عباس کو کرتہ اس وقت دیا تھا جب اس کے جسم پر کسی کا کرتہ پورا نہیں آتا تھا چچا کے محسن کا اطراف چچا کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عباس کے لیے ہاتھ اٹھا اٹھا کے دعائیں کرے اللہم افق اخنا فرد دیں ہم نے کب اپنے رشتداروں کے لیے آخری دعا کی تھی ہم نے کب اپنے پیاروں کے لیے آخری دعائیں ہاتھ اٹھا اٹھا کے کی تھی امہانی رضی اللہ تعالی عنہ چچا عزاد بہنیں آپ فرماتے ہیں فتح مکہ کے موقع پہ جس کو امہانی نے پناہ دی اس کو خم نے پناہ دی آپ نے اپنے ننیالی رشتداروں میں بھی جب آپ مدینہ تشریف لے گئے تھے تو اپنے ننیالی رشتداروں میں قیام کیا تھا لیکن ددیالی رشتوں کے ساتھ جو آپ کا رجھان نظر آتے ہیں وہ کتنا خوبصورت ہے میں تو جیسے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے یہ واقعات پڑتی چلی گئی مجھے یہ بات سمجھ میں آتی چلی گئی کہ ددیالی رشتوں کی کتنی اہمیت اور کتنی زیادہ فضیلت جو یہاں پہ بتائی جاری ہے لیکن آج ہمارا حال یہ ہے کہ پورے کا پورا جو ہے ددیالی رشتوں کے ساتھ ایک ٹوٹل جو ہے وہ ایک نیگٹیوٹی کا طریقہ اور ایک غلط رجحان جو ہے وہ اپنا لیا جاتے اور ننیالی رشتوں کو ٹوٹلی پیٹرنائز کیا جاتے اور ان کے ساتھ محبتیں جو ہیں ان کی طرف مائل کیا جاتا ہے میں آپ سے دل کی بات کہوں گی اور دردے دل سے کہوں گی میں کہوں گی بترین دشمن ہے وہ ماں بترین دشمن ہے وہ ماں جو اپنے بچوں کے دلوں میں اپنے ددیالی رشتوں کے خلاف کینا اور بغز ڈال دیتی ہے زہر اگھ اڈال دیتی ہے اپنے بچوں کے دلوں میں ارے وہ دادا دادی جن کی زندگی کا مقصد کچھ نہیں ہے جن کی زندگی کا مقصد صرف اور صرف ان بچوں کے لیے دعائے کرنے پوتے پوتیوں کے لیے وہ پھپی اور چچا جو ٹوٹ کے محبت کرنے والے ان سے خائف ان سے بدگمان بترین دشمن ہے وہ ماں اللہ ہمیں ایسی ماں نہ بنائے اللہ ہماری بہو بیٹیوں کو بھی ایسی ماں نہ بنائے پھر سسرالی رشتوں کے ساتھ اگر ہم دیکھ لیتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا پیارا سا تعلق ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہن تھی ان کی بہن تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آواز سنتے تو آنکھوں سے آسو جاری ہوتے تھے گھر میں بکری کا صدقہ ہوتا تھا تو ان کو پہلے دیا جاتا تھا دادیالی رشتے ننیالی رشتے سسرالی رشتے اپنے رشتے سب کے ساتھ خیال اور محبت اور صلح رحمی کا طریقہ ہے صلح رحمی کیا ہے اپنے رحم کے رشتوں خون کے رشتوں ماں کے پیٹ کے رشتے اپنے رشتوں کے ابھی حق ادا کرنا ہے اور ان کو بھی قائم رکھنے اور کسی اور کے بھی نہیں کاٹنے کتا رحمی کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ اپنے رحم کے رشتوں کو کاٹ دیا جائے کتا رحمی سے یہ بھی مراد ہے کہ اپنے کسی طریقے اپنی کسی چال اور اپنی اپنی زبان کے ساتھ کسی دوسرے کے رحم کے رشتوں کو کاٹنے کا معاملہ بھی اختیار کیا جائے وہ بیوی جو اپنی کینچی کی طرح چلتی ہوئی زبان سے اپنے شہر کو اس کی بہن سے اپنے شہر کو اس کی ماں یا بھائی سے کاٹ کے رکھ دیتی ہے اپنوں سے تو مل رہی ہے لیکن شہر کو اس کے رشتوں سے اپنی زبان سے دور کر دیتی ہے تو وہ قطع رحمی کی مرتقب ہے وہ شہر جو اپنے رشتوں کو تو ملتا ہے لیکن اپنی بیوی کے اوپر دھوس اور روب سے ان کے ساتھ ملنے سے روب دیتا ہے اس کے بہن بھائیوں سے یہ قطع رحمی ہے اللہ ہمیں یاد رکھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور پھر ہمسائیگی کا حق اس نے دوسرا حق جو مارا تھا وہ ہمسائیگی کا حق مارا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حق کے حوالے سے اگر ہم پیغام دیکھ لیجئے حضرت جبرائیل نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمسائیوں کے حقوق کے بارے میں اتنی تاقید اور آپ نے صحابہ اکرام کو اتنی تاقید کی کہ صحابہ اکرام فرماتے کہ ہمیں یوں لگتا تھا کہ شاید وہ اب ہماری وراثت میں بھی حق دار ہیں آپ نے فرمایا کہ اگر تمہارا ہمسائیہ کہے تم اچھی ہو تو تم اچھی ہو اور تمہارا ہمسائیہ کہے برے ہو تو برے ہو وہ ایک خاتون کا جنازہ گیا تھا بتایا گیا بڑی دیندار تھی بڑی عبادت گزار تھی لیکن اس کے ہمسائیہ اس سے ناراض رہتے تھے آپ نے کہا وہ جہنمی ہیں ایک اور خاتون کا جنازہ کیا بتایا گیا کہ وہ عبادتیں تو اپنی صرف فرض پوری کرتی تھی لیکن اس کا حال یہ کہ اس کے ہمسائیہ اس سے بہت خوش ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جنتی ہے آپ میفل میں تشریف فرمایا اور آپ فرما رہے ہیں اللہ لا یقمن صحابہ نے فرمایا من یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اس کا ایمان نہیں ہے آپ نے فرمایا اللہ زیب وہ شخص جو لا یؤمنو امن میں نہیں ہے لا یؤمنو جا رہو بے وائقہ اس کا ہمسائیہ اس کے فتنے اس کے شر سے محفوظ نہیں ہے تو وہ کیا اس کا ایمان ہی نہیں ایک اور مقام پر آپ نے فرمایا لا یدخل الجنہ وہ شخص جنت میں ہی داخل نہیں ہوگا جس کا ہمسائیہ اس کے شر سے محفوظ نہیں ہے اور پھر ایک اور جگہ پہ آپ نے فرمایا تم میں سے تو کسی کا ایمان ہی پورا نہیں ہے اگر وہ خود پیٹ بھر کے سوجے اور اس کا ہمسائی ابو کا سوجے آپ نے چالیس گھروں کا اشارہ فرما دی تاقید کی آپ نے حدیث میں کہ اگر تم سالن والا ہنڈیاں بناو تو تم کیا کرو تم اس میں پانی ڈال دو اس کا سالن بڑھا لو اور اپنے ہمسائی کو دے دو آپ نے فرمایا کہ اگر تمہاری ہمسائی تمہیں بکری کی جلیوی سری بھی دے تو اس کو حکیر نہ سمجھو حضرت عائشہ کوئی توفہ لے کر بیٹھی تھی میں ہمسائیوں میں سے کس کو دوں تو آپ نے فرمایا جس کا دروازہ تیرے دروازے سے زیادہ قریب ہے اس کو دے دے حضرت حیدہ رضی اللہ تعالی ان کی روایے سے وہ بہت ہی خوبصورت سی حدیث ہے جس میں ہمسائیگی کے بڑے پیارا سا ایک چارٹر ہے پورا آپ نے فرمایا کی طرح ہمسائے اگر تم کی مدد مانگے تو اسے مدد دے اگر قرض مانگے تو اسے قرض دے اگر وہ مصیبت میں ہو تو اس کی مدد کر اگر اس سے خوشی ملے تو اس کی خوشی میں شامل ہو اگر وہ بیمار ہو تو اس کی عیادت کر اگر وہ فوت ہو جائے تو اس کے جنازے میں جا اور دیکھ اس کی عمارت کے مقابلے میں اپنی عمارت اونچھی نہ بنا لینا کہیں اس کی اس کی ہوا اور روشنی نہ رک جائے اپنی پکتیوی ہنڈیا کے گوش سے اس کو عذیت نہ دے اور اگر تو پھلا تو یا تو اس کے بچوں کو بھی پھل بیج اور اگر تو ایسا نہ کر سکے تو پھر کیا کر کم از کم اس کے چھلکے باہر نہ پھینک اس کے بچے کا دل برا نہ ہو جائے کتا خوبصورت ہے یہ میرا دین بھلے سے باندھ لیجئے قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے حقوق تو شاید ماف کر دے گا لیکن وہ اللہ کے بندوں کے حقوق ماف نہیں کرے گا سورہ لحب جب بھی پڑھیں نماز میں پڑھیں اس کے علاوہ پڑھیں حقوق کو لباد کی اہمیت کو پھر دورا لیا کریں اور اس میں قصاصیت کی دعا اللہ سے کر لیا کریں سورہ الاخلاص مکی صورت ہے ایک رکو چار آیات ترتیب کی اعتبار سے ایک سو بارویں نمبر پر آنے والی ایک چھوٹی سی مختصر لیکن ایک بہت اہم عقیدے اور پیغام کی حامل صورت اس کا شان نزول کچھ ایسا ہے یہ مختلف لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات کے بارے میں اللہ کی ذات اس کی صفات اس کی وعدانیت اس کی عبادات اس کے اختیارات کے بارے میں سوال کرتے تھے کبھی یہودی آتے تھے کبھی عیسائیوں کے وفد آتے تھے کبھی مشرقین مکہ سوال کرتے تھے تو یہ مختلف سوالات جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے جاتے تھے تو سورہ اخلاص اللہ سبحانہ تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہی اس لیے کی تھی کہ یہ دو ٹوک طریقے سے اللہ کی ذات صفات اختیارات کی وحدانیت کے حوالے سے ایک بڑا ہی جامع اور ایک مکمل تعرف ہے اس صورت کی فضیلت اس حوالے سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک تہائی قرآن کے برابر ہے یہ ایک تہائی قرآن کے برابر ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بھی وہ واقعہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ کیا علی تم اس سے تمہیں یہ کام کرنے پر قادر نہیں ہو کہ تم روز رات کو سوتے وقت ایک تہائی قرآن پڑھ لیا کرو تو حضرت علی رضی اللہ تعالی نے طریقہ پوچھا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ اخلاص ایک تہائی قرآن کے برابر ہے اور یہ ایک تہائی قرآن کے برابر اس لیے کہ آپ دیکھیں کہ قرآن میں بنیادی طور پر تین اقائد عقیدہ رسالت عقیدہ آخرت اور عقیدہ توحید کا تذکرہ بخد ذات ہے اور یہ جامعیت سے عقیدہ توحید کا پیغام دیتی ہے لہٰذا اس لیے اس کو ایک تہائی قرآن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشبیح دیئے اور وہ واقعات بھی کچھ اگر ہم دہرالیں ایک صحابی تھے وہ صحابہ اکرام کے گروہ کے ساتھ ایک سفر پر تشریف لے گئے اور وہ جب بھی نماز کی امامت لگاتار یہی کرواتے رہے لیکن یہ ہر نماز میں کیا کرتے تھے کہ قیام میں کوئی اور صورت پڑھتے تھے لیکن ساتھ صورہ اخلاص بھی ضرور شامل کرتے تھے قیام میں صحابہ اکرام نے واپس آکے ان کی امامت کا یہ طریقہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر کیا تو آپ نے ان کو بلا کے اس صورہ اخلاص ہر رقد کے اندر قیام میں پڑھنے کی وجہ پوچھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے کہا کہ میں اس لئے کرتا ہوں کہ مجھے صورہ اخلاص سے بہت محبت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشکبری دی تمہاری صورہ اخلاص کی اس محبت کی وجہ سے اللہ کو تم سے بہت محبت ہے اسی طرح ایک اور صحابی تھے وہ میں پتہ چلتا ہے مسجد قبہ میں نماز پڑھاتے تھے اور ان کا بھی یہی معمول تھا کہ وہ قیام میں کوئی اور صورت بھی پڑھتے تھے اور اس کے ساتھ صورہ اخلاص بھی دورا لیتے تھے اور جب وہ صورہ اخلاص پڑھتے تھے تو ان کو جب پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس کی وجہ کیا ہے تو انہوں نے بھی یہی وجہ بتائی کہ مجھے صورہ اخلاص سے بہت محبت ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوشکبری دی تھی تمہاری صورہ اخلاص سے یہ محبت جو ہے وہ تمہیں جنت میں داخل کر دے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز میں کسرت سے صورہ اخلاص کو پڑھنا بھی ثابت ہے اور وطر کی تیسری رکعت میں تو بہر قیف پہلی میں آپ صورہ علالہ دوسری میں صورہ کافرون اور تیسری میں آپ دعائے کنود سے پہلے صورہ اخلاص ہمیشہ کی اور پابندی سے ادا کرتے تھے اور صورہ اخلاص کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو یہ بڑی جامعیت کے ساتھ توحید اور اللہ کا تعریف فرماتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہو اللہ احد کہہ دو اللہ ایک ہے اللہ سب سے بے نیاز ہے بے نیاز ہے کا مطلب کہ اسے کسی کی ہیلپ کسی کی سپورٹ کسی کی ہمایت کسی کی معاونت کسی کی اسسسٹنس ضروری نہیں ہے سورہ آیت الکرسی میں بھی آیا نا لا تا خضوص سنتوں والا نوم نہ اس کو نیند آتی ہے نہ اونگ ستاتی ہے اس کو کوئی ہیلپر سپورٹرز کے اٹیکرز کی ضرورت ہی نہیں ہے اور ویسے بھی اللہ بے نیاز ہے حدیث میں آتا ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اے ابن آدم تمہارے سب جنوئنس اگلے پچھلے سب تم میں سے جو سب سے نیکوکار شخص ہے اگر وہ اس کی طرح بھی ہو جائے نا تو میری کائنات میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا اور اے جنوئنس تم سب اگلے پچھلے تم میں سے جو سب سے گناہگار اور فاسق ہے تم اس جیسے بھی ہو جاؤ تو میری کائنات میں میری حکومت میں کوئی کمی نہیں آئے گی اللہ بے نیاز ہے ساری کائنات اس کی حمد و سنا اس کی سجدے اس کی تسبیحات اس کی عبادت اس کی عطاعت کرتی ہے وہ بے نیاز ہے میرے اور آپ کے سجدوں سے میرے اور آپ کے ذکر اور شکر سے میری اور آپ کی تسبیحات اور بندگی سے ضرورت ہے تو مجھے اور آپ کو ہے محتاج ہیں تو میں اور آپ ہیں اللہ ہمیں اپنے علاوہ کسی اور کا محتاج نہ کرنا اور سب اس کے محتاج ہیں نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ ہی وہ کسی کی اولاد ہے اور کوئی اس کا ہم سر نہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے یہاں پر بڑی جامعیت کے ساتھ عقیدہ توحید کو بیان کر دیا اور آپ کو پتہ ہے کہ ایک شخص جب دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے اور اللہ پر ایمان لاتا ہے تو پہلی چیز دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد ایمان بللہ ہے اور ایمان بللہ میں پہلی چیز اس کی وحدانیت پر ایمان لانا ہے اور وہی سورہ اخلاص سکاتی ہے توحید کیا ہے وہ جو کسی کہنے والے نے خوب کہا توحید تو یہ ہے کہ خدا محشر میں یہ کہہ دے کہ یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لئے ہے توحید کا کسی نے بڑا ہی خوبصورت سا تعرف کیا ہے ذات واحد ہے ذات واحد عبادت کے لائق زبان اور دل کی شہادت کے لائق اسی کے ہے فرما اطاعت کے لائق اسی کی ہے سرکار خدمت کے لائق لگاؤ تو لو اس سے اپنی لگاؤ جھکاؤ تو سر اس کے آگے جھکاؤ یہ وہ بندگی کا طریقہ ہے جو توحید ہے یہ وہ بندگی کا انداز ہے جو توحید ہے اور اس کے بغیر نجات فرکان برخان نہیں ہے ایک ذات کے آگے سر چھکانا اور اس کی گواہی اور اس کی بندگی اور اطاعت کرنا یہ توحید ہے وہ ایک سجدہ جو تجھ پہ ہے گران ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات یہ ایک رب کو رازی کرنا یہی توحید ہے ایک رب کی ناراضکی سے بچنا یہی توحید ہے وہ رب روٹے تو سبر روٹے یہی توحید ہے تصور جس کو سمجھ آ گیا شرک وہ ہے انشرک اللہ ظلم و نظیر یہ وہ گناہ ہے کہ اگر کوئی اس سے توبہ کیے بغیر اللہ کے حضور حاضر ہوا تو اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا لہٰذا توحید کو سمجھنا اس کو جاننا اس کو ماننا اور پھر مرتے دم تک اس پر جمنا ضروری ہے اور شرک کو سمجھنا اس کو پہچاننا اور مرتے دم تک اس سے بچنا ضروری ہے توحید اللہ نے قرآن میں فرمایا قُلْ اِنَّ السَّلَاطِ وَنُسْقِ وَمَحْيَا وَمَمَاتِ لِلَّا خِرُبِّ الْعَالَمِينَ تم کہہ دو میرا جینا میرا مرنا میری زندگی میری عبادات کیا ہے میری تمام یہ براسم عبودیت یہ اللہ کے لیے ہوں گی بھی اللہ کی اور ہوں گی اللہ کے لیے یہی عقیدہ توحید ہے اور یہی نجات کا ذریعہ ہے اور پھر جس کو توحید کی نعمت مل جاتی ہے جس کو توحید کی طاقت اور قوت مل جاتی ہے وہ جو کہا گیا نا توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے آسان نہیں مٹانا نامونشا ہمارا جب توحید کی حرارت ایمان کی طاقت اور قوت کا ذریعہ بن جاتی ہے تو پھر ایسے توحید پرستوں کا تو معاون و مددگار اللہ بن جاتا ہے وہ اللہ پر توقل کرنے والے اللہ پر بھروسہ کرنے والے اللہ کے لیے سبر کرنے والے توحید پرستوں کا تو معاون اللہ بن جاتا ہے ایک ایسے توحید پرست کا واقعہ حضرت عاصم بن ثابت کا اگر سناتی چلو میدان بدر میں بہت سے مشرقین جو تھے وہ قتل ہوئے خلاق ہوئے اور جو خواتین مشرقین کی تھی وہ منتظر تھی جن جن کے بھائی اور جن کے باپ اور بیٹے واپس آگئے وہ تو خوش اور مطمئن تھی لیکن سلافہ بنت ساد جو ہے اس کے تین بیٹے اور ایک شوخر وہ میدان جنگ میں گیا لیکن ابھی تک واپس نہیں آیا تھا وہ پریشان تھی اور پھر پریشانی میں وہ میدان جنگ میں ان کو تلاش کرنے کے لیے جب نکلی پہلا بیٹا حلاق دوسرا بیٹا مردہ حالت میں شوخر بھی مر چکا اب اس کے بعد تیسرے بیٹے کے پاس جب پونٹی تو اس کی سانس میں سانس تھی اس سے فورا پوچھتی کہ تیرا یہ حال کس نے کیا اور بیٹے نے خبر دی کہ میرے باپ کو اور ہم تینوں بھائیوں کو عاصم بن ثابت نے خلاق کیا شیرنی کی طرح بپری بھی اٹھتی ہے اور کیا کہتی ہے کہ میں تو انتقام کی آگ اور انتقام کا بدلہ لے کے روں گی اور میری انتقام کی آگ صرف اور صرف تب بجھے گی اب جب میں عاصم بن ثابت کی کھوپڑی میں شراب پیوں گی میں اس کی کھوپڑی میں شراب پیوں گی اور وہی کھڑے ہو کہ اس نے اعلان کر دیا کہ جو مجھے عاصم بن ثابت کی کھوپڑی لا کے دے گا تاکہ میں اس میں شراب پیوں میں اس کو مو مولی قیمت دوں گی یہ قیمت لگ گئی حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ ان کے سر کی اور پھر کچھ ہی دنوں کے بعد بدر کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عاصم بن ثابت کی قیادت میں ایک چھوٹے سے دستے کو مدینہ کے باہر مشکین مکہ کی جو سرگرمیاں ہیں حرقت ہے اس کو دیکھنے کے لیے اس کی سپربیشن اور چیکنگ کے لیے بھیجا لیکن انکار نہیں ہے انکار نہیں کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پکارنے کو کسی عام شخص کا نہ سمجھو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حکم آ جاتا تھا خدیث کا حکم آ جاتا تھا تو لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ انداز ہی نہیں تھا اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کمی کا کوئی طریقہ ہی نہیں تھا ان کی زندگی میں سمینا کے بعد اطوانا کا انداز تھا سر کی قیمت لگی وی اممو مانگی لیکن لگتی رہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا تو سر آنکھوں پر ان کے دل میں توحید کی امانتی اللہ نے کیسے حفاظت کی آگے جاتے ہیں تو مشکین مکہ کا ایک بہت بڑا سا لشکر ہے اور یہ چھوٹا سا صحابہ اکرام کا تو پانس یا چھے لوگوں کا دستہ ہے انچنے کا ارادہ کیا لیکن اپنی تلوات جب نکال کے دشمنوں کے ساتھ مڑھ بھیڑ کے لیے جانے لگے تو ہاتھ اٹھا کے دعا کی اللہ مجاہدوں کی دعائیں قبول بھی کرتا ہے اور اللہ مجاہدوں کی حفاظت کا ذمہ بھی لیتا ہے اللہ توحید پرستوں کا معاون و مدددار بھی بنتا ہے آسم بن ثابت رضی اللہ تعالی نے دعا کی کہ الہی میں تیرے دین کی حفاظت کے لیے تیرے دین کی سرحدوں کے لیے حفاظت کے لیے نکلاؤں میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ میرے میرے خال کی میرے گوشت کی میری ہڈیوں کی حفاظت کرنا اب کیا ہوا میں جاتے ہیں دشمنوں کے ساتھ آمنہ سامنا ہوتا ہے مسلمانوں کا تو چھوٹا سا دستہ تھا حضرت عاصم بن ثابت فورا ہی شہید کر دیئے گئے مشکین میں سے ایک شخص جو بعد میں اسلام اس نے قبول کیا تھا اس نے رودات بتائی کہ جب ہم نے حضرت عاصم بن ثابت کو دیکھا ان کو چیرے سے پہچانا تو ہم نے کہا یہ تو وہی شخص ہے جس کے سر کی قیمت سلافہ بنتصاد میں لگائی ہے فورا ہم نے ایک قاسد سلافہ کے پاس بھیج دیا کہ ہم نے تیرا وہ شخص جو ہے وہ ہمارے پاس ہے تو اپنی رقم لے کر ہمارے پاس اپنے شخص کو بھیج جا اور کھوپڑی لے جا ادھر پیغام بھیجنے کے بعد ہم میت کے پاس آئے کہ ہم سر کو جسم سے الگ کر دیں لیکن جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے مجاہد کی دعا تو اللہ قبول کرتا ہے توحید پرسکی تو پھر اللہ حفاظت کرتا ہے اللہ پر توقل کرنے والوں کا گمان سے بڑھ کے پھر اللہ معاملہ کرتا ہے وہ بتاتے ہیں کہ پورے جسم کے اوپر کالی سیاہ شہد کی مکھیوں کی جیسے ایک چادر بنیوی تھی ہم جسم کی طرف بڑھتے تھے تو ایسے جیسے جسم کے اندر ایک بھن بھناخت اٹھتی تھی اور ہم اس کا سر کاٹنے سے محروم ہو گئے کہتے ہیں ہم نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے رات اس کو یہی پڑھے رہنے تو صبح تک یہ شہد کی مکھیوں اڑ جائیں گی ہم صبح اس کا میت کا سر کاٹ لیں گے اب بہرحال کہتے ہیں رات کو ہم اپنے اپنے خیموں میں چلے گئے جب صبح صبح ہونے سے پہلے اللہ کے حکم سے سہرائی علاقے میں جہاں پتہ نہیں مہینوں مہینہ کہیں بارشیں سالہ سال بارشیں نہیں ہوتی تھی اتنی بارش برسی اتنی بارش برسی کے جل تھلک ہو گیا ندی نالے بے نکلے اور میت ندی نالے بہا کہ کہیں کی کہیں لے گئے دعا کی تھی اس توحید پر اس نے دعا کی تھی اس مجاکت نے دعا کی تھی اللہ پر توقل کرنے والے نے اللہ نے دعا کو قبول کیا اور ان کی کھال ان کی ہڑی ان کی کھوپڑی کی حفاظت کر لی اللہ ہمیں مرتے دم تک اس کلمہ تیبہ پر اور اس توحید پر جمنے اور ڈٹنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ موت کے وقت ہماری زبانوں پر جاری فرما دے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ معوزاتین قرآن کی یہ آخری دو سورتوں کا گروپ سورہ الفلک اور سورہ النصر یہ وہ دو سورتیں ہیں اگر آپ کمپیر کریں تو قرآن کے بالکل آغاز میں سورہ فاتحہ کے بعد بھی دو سورتوں کا گروپ تھا از زہرہ وین سورہ البکرہ اور سورہ الامران اور سورہ قرآن کے اختتام پر بھی دو سورتوں کا گروپ المعوزاتین سورہ فلک اور سورہ الناس یہ وہ دو سورتیں ہیں جن کے حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین چیز جس سے حفاظت مانگنے والے حفاظت مانگتے ہیں وہ معوزاتین سورہ فلک اور سورہ الناس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ان دونوں سورتوں کو قسرت سے نماز میں پڑھنا ثابت ہے آپ صبح فجر کی نماز میں مغرب کی نماز میں بساوقات عشاء کی نماز میں بھی ان کو تلاوت کرتے نظر آتے ہیں پھر صبح و شام کے اذکار صبح و شام کے اذکار جو فجر کے بعد اور اثر کے بعد جو صبح و شام کے اذکار ہیں اس میں بھی ان کو تلاوت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں رات کو سوتے وقت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ اپنے بستر پر بیٹھ جاتے تھے سورہ ناس اور فلق پڑھتے تھے اپنے ہاتھ پر دم کرتے تھے اور وہ ہاتھ اپنے جسم پر جہاں جہاں تک ہاتھ پہنچتا تھا اس کو مل لیتے تھے گویا نمازوں میں صبح و شام کے اذکار میں سوتے وقت جاگتے اٹھتے بیٹھتے کسرت سے پڑھتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے حضرت اقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر تھے اور میں ساتھ ساتھ چل رہا تھا اور میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ترخواست کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے احسن القصص سورہ یوسف سکھا دیجئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک اللہ کے نزدیک قلعاؤزو برب الفلق اور قلعاؤزو برب الناس سے زیادہ نفع والی چیز کوئی نہیں تو گویا آپ نے موضہ تین سکھانے کی طرف آپ نے ترجیح دی اور اسی طرح حضرت امیس سلمہ رضی اللہ تعالیٰ ان کی روایت سے حدیث کے الفاظ آتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جو صورتیں سب سے زیادہ پسند ہیں وہ قلعاؤزو برب الفلق اور قلعاؤزو برب الناس یہ بندے کو اللہ کی پناہ میں دینے کے لئے بہترین صورتیں اس لئے اللہ بندے کے لئے یہ پسند کرتا ہے اور اگر آپ اس کو کچھ ریلیٹ کر لیجئے تو یہ حیاتِ طیبہ میں ایک واقعہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو جادو کا موقع ہوا تھا اس کے بعد بھی یہ صورتوں کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بھیجت کر کے مکہ سے مدینہ تشریف لائے تو جو یہود تھے وہ آپ کی دشمنی میں بڑے تاک تھے اور بہت زیادہ مخالفت کرتے تھے اس بنیاد پر کہ ان کے دلوں میں خصت تھا اب بہت دفعہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف قاتلانہ سرگرمیہ کی لیکن اس موقع پر انہوں نے ایک یہودی غلام بچہ جو تھا اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موہ مبارک کو خاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے اور پھر ایک موم کا پتلہ اس میں سوئیاں چبھو کر گریں لگا کر اس کو ایک نر خوشے ایک نر کھجور کے خوشے میں لپیٹ کر بنی زریک کا جو کون ہے اس کی تیہ میں اس کو دبا دیا گیا اس پتلے کو یہ آہستہ آہستہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اثر اس جادو کا ہونے لگا کچھ کے نزدیک چھے اور مہینے یا کچھ کے نزدیک سال میں اس کا اثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آساب پر ہوا آپ کے حافظے میں کوئی کمی نہیں ہوئی تھی اس لیے بتایا جاتا ہے کہ کوئی شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدیث کے جو ہے اس کے حوالے سے کسی ڈاؤٹ یا کنفیوزن کا شکار یا تردد کا شکار نہ ہو جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے فرمایا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ مجھے یوں لگتا تھا کہ جیسے میں گھلتا جا رہا ہوں جیسے میں گھلتا جا رہا ہوں آپ کو آسابی طور پر کمزوری محسوس ہوتی تھی اور پھر جب یہ تقلیب بہت زیادہ بڑھ گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب کے ذریعے یہ بتایا گیا آپ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بستر پر ابھی نیم خوابی کی حالت میں تھا کہ مجھے خواب آیا ایک شخص میرے سرحانے اور ایک شخص میرے پائنٹی میں تھا اور وہ دونوں آپس میں مقالمہ کرنے لگے ایک شخص نے پوچھا کہ یہ اس شخص کو کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے اسے کیا ہے تو دوسرے نے بتایا کہ اس پر جادو کر دیا گیا اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ پوچھا گیا کہ یہ جادو کس نے کی ہے اور کہاں کی ہے تو وہ سارے کا سارا کچھ بتا دیا گیا کہ لبید بن آسم نے یہ جادو کی ہے اور وہ کہاں کوئے میں دبا دیا گیا ہے بہرحال آپ نے لبید بن آسم کو تو معاف کر دیا تھا اور پھر کوئے میں صحابہ اکرام کو بھیجا گیا تھا وہ پانی نکالا گیا تھا اور اس کے نیچے سے وہ جو خوشہ تھا اس کو نکال کے لائیا گیا اور وہ ایک موم کا پتلا تھا حضرت جبرائیل تشریف لائے تھے وہ معبضتین پڑھتے جاتے تھے دوراتے جاتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے اور پھر آپ ساتھ ایک دفعہ پڑھنے کے بعد دم کرتے تھے اور ایک گرہ کھولتے جاتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی الفاظ ہیں کہ مجھے ایسے لگتا تھا جیسے میری بندش کھلتی چلی جا رہی ہے گویا اس سے کچھ حقیقتیں جو واضح طور پر پتا چلیں گی تو ایک تو یہ کہ جادو کا ہونا برحق ہے یہ خوش سکتا ہے یہ صرف گناہگاروں کافروں فاسقوں فاجروں پر بھی نیکوکاروں پر بھی خوش سکتا ہے جس کے دشمنی اور اداوت تو اس پر خوش سکتا ہے اور تیسری بات جو بہت زیادہ سمجھنے کے لائق ہے وہ یہ ہے کہ جادو کی توڑ کے لیے اس زمانے میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہو گیا تھا تو اللہ نے اپنے خبیب کو اپنے محبوب رحمت اللہ العالمین کو توڑ کے لیے کیا اللہ کا کلام بتایا گیا تھا جادو کے توڑ کے لیے کسی کاخن کسی جادو کر کسی کالے جادو کے طرف رجوع کرنا کفر ہے صرف اور صرف توڑ اس دور میں بھی ایک سے ایک بڑا کاخن ایک سے ایک بڑا جادوگر اس توڑ کے لیے موجود تھا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جادو کے توڑ کے لیے قرآن کا کلام اور معوضہ تین ہی کو تجویز کیا گیا تھا کوئی آج کے دور کے لیے ایک بہت بڑا آئی اوپنر ہے اور پھر اس کے بعد حفاظت کا طریقہ کار کیا تھا آپ دیکھیں کیا وہ دشمن وہ یہ غود اپنی دشمنی سے باز آ گئے ہوں انہوں نے تو کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ بکری کے گوشت میں زہر ملا دیتے تھے کبھی آپ سہن میں بیٹھنے کا معاملہ ہوتا تھا تو اوپر سے چکی کے پاڑ کو گرا دینے کا پلان کرتے تھے اور کبھی یہ جادو کرتے تھے وہ باز تو بعد میں بھی نہیں آئے ہوں گے لیکن پھر بعد میں حفاظت کے لیے بھی یہی موضہ تین اور اللہ کے کلام ہی سے خفاظت کی گئی کوئی آجادو برحق ہے ہو تو کسی پر بھی سکتا ہے لیکن حفاظت کے لیے اس کے توڑ کرنے کے لیے اور بعد میں بھی محفوظ رکھنے کے لیے رجوع صرف اور صرف اللہ کے کلام ہی کی طرف کرنا ضروری ہے اللہ ہمیں ہر حال میں قرآن ہی کی طرف اور اللہ کے کلام ہی کی طرف رجوع کرنے کی بہترین توفیق عطا فرمائے سورہ الفلک مکی صورت ہے ایک رکوب پانچ آیات ترتیب کے اعتبار سے ایک سو تیرمے نمبر پر آتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الاعوذ بروب الفلق کہو میں پناہ مانگتی ہوں صبح کے رب کی ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی اور رات کی تاریکی کے شر سے جب وہ چھا جائے اور گروں پر پھونکے ماننے والیوں کے شر سے اور حاسد کے شر سے جب وہ خسد کرنے لگے گویا حاسد کا شر بھی اثر کرتا ہے اور نظر بھی برخک ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ نظر اوٹ کو ہانڈی تک اور انسان کو موت تک پہنچا دیتی اور یہ سورہ ناس اور فلق جو ہے ان دونوں چیزوں کی توڑ کا طریقہ ہے آج کے اس مٹیریلسٹک اور مادہ پرستی کے دور میں جب مال کی محبت بہت زیادہ ہے اور ایک ریٹ ریس ہے دنیا کی ترقی میں تو یہ خسد اور یہ کینے بہت زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں تو اپنی اور اپنی اولادوں کی حفاظت کے لیے معوضتین کا پڑھنا اور دم کر لینا حاسدوں کی خسد کی نظر سے پناہ اور بچنے کا طریقہ ہے اللہ سبحانہ تعالی نے یہاں پہ اپنی ہری مخلوق سے پناہ کا طریقہ سکھا دیا اور یہاں پہ ساری کی ساری جو باہر کی مخلوق ہے اللہ کی جو ساری شریر مخلوق ہے اس کے حوالے سے پناہ کا طریقہ سکھایا گیا اور پھر اس کے بعد اگر آپ سورہ ناس میں دیکھیں تو اللہ سبحانہ تعالی نے یہ ایک رکوع اور چھے آیات پر مشتمل ترتیب کے اعتبار سے ایک سو چودویں نمبر پر آنے والی یہ صورت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس کہو میں پناہ مانگتا ہوں انسانوں کے رب سے انسانوں کے بادشاہ سے انسانوں کے حقیقی معبود کی اس وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے کون شیطان جو کیسے وسوسہ ڈالتا ہے بار بار پلٹ کے آتا ہے کیونکہ اللہ نے اس کو صرف وسوسہ ڈالنے کا تو اختیار دیا ہے نا جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے خواہ وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے کوئی شیطان کے چیلے انسانوں میں سے بھی ہیں اور جنوں میں سے بھی ہیں اللہ ہمیں ان میں نہ بنائے اور اللہ ہم سب کو ان کے شر سے خفاظت عطا فرمائے تو اگر آپ سورہ ناس اور سورہ فلق دونوں کے حوالے سے دیکھیں تو اللہ نے ان دونوں میں ملا کر ظاہری اور باطنی اندرونی اور خارجی اللہ کی باہر کی مقلوق اور دل پر اثر کرنے والی جو مقلوق ہے حواس پر اثر کرنے والی اور دل پر اثر کرنے والی اور جسم پر اثر کرنے والی ساری ہی مقلوق سے بڑی ہی جامعیت کے ساتھ ہر قسم کے فتنے سے حفاظت کی یہ دو صورتیں اینڈ میں سکھا دی اور اگر اس کو قرآن کی ترتیب کے ساتھ ریلیٹ کر کے دیکھا جائے تو آپ اس بات کو ضروری دیکھ سکتی ہیں کہ جیسے آپ یوں سوچیں کہ ایک شخص جب کلمہ پڑتا ہے اور دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے تو اس کے بعد جب وہ قرآن کھولتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے سب سے پہلی سورہ سورہ الفاتحہ سورہ الدعا اور سورہ الدعا جو دعاوں کی قبولیت کا ذریعہ ہے اور دعا کے قبولیت کا طریقہ اور انداز سکھاتا ہے وہ کاری قرآن کیا کرتا ہے اللہ کی حمد و سنا کر کے اس کی پاکی بزرگی بیان کر کے اس کے ساتھ قول و قرار کر کے پھر دعا کرتا ہے نا اہدن السرات المستقیم اور پھر اس میں کیا ہوتا ہے مسلم میں حدیث کی الفاظ ہے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ فاتحہ کے حوالے سے فرماتے میں نے سورہ فاتحہ کو اور نماز کو اور قرآن کو آدھا اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر لیا ہے جب بندہ کیا کہتا ہے جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے میرے بندے نے میری میری بڑائی میری تعریف کی پھر جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم مالک یوم الدین تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری بزرگی پاکی اور شان بیان کی پھر بندہ کہتا ہے ایہاکہ نابد ہوا ایہاکہ نستائین تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہیں اور یہ کہنے کے بعد اللہ اعلان فرما دیتا ہے کہ اس کے بعد میرے بندے کے لیے وہ ہے جو مجھ سے مانگے گا اور پھر بندہ سورہ فاتحہ پڑھنے والا کیا کہتا ہے اہدن السرات المستقیم اور پھر اس سرات مستقیم کی وضاحت کرتا ہے کوئیہ اس حدیث کی تصدیق ہو گئی اس بات کی بھی تصدیق ہو گی کہ حادی اللہ ہے اس بات کی بھی تصدیق ہو گی کہ اللہ السمیح ہے علیم ہے خبیر ہے بصیر ہے سمیح الدعا ہے جب اس سے خدایت کی دعا کی جاتی ہے تو وہ ناکام اور نامراد نہیں لوٹاتا بندہ اہدن السرات المستقیم کہنے والے کے جواب میں پھر اللہ جواب دعا کی شکل میں پورے کا پورا قرآن رکھے کیا کہہ دیتا ہے ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَعِبَ فِيهِ خُدَلِّ الْمُتَّقِينَ یہ ہے وہ حادی رب جو خدایت کی دعا کرنے والوں کو اور خاص طور پر سورہ فاتحہ کے عدب اور سلیکے سے جب اللہ کی خمد و سنہ اور پاکی بزرگی بیان کر کے اس کے ساتھ قول و قرار کر کے جب دعا کرتے ہیں سورہ فاتحہ پڑھ کے تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے اس کو پورا قرآن مل جاتے ہیں سورہ فاتحہ کے اہدی نصرات المستقیم کے جواب میں پورا قرآن اور پھر پورے قرآن میں اللہ خدایت کے طریقے سکھاتا ہے اللہ اس کو نیکی اور گناہ حلال اور خرام جنت اور جہنم کے رستے سارے خدایت خدائی نہ ہون نہ جدین کرتا ہے ساری رہنمائیاں کرتا ہے اور پھر اینڈ میں جب وہ بندہ خدایت کے رستے پر چل رہا ہے اللہ کا محبوب بن گیا ہے اللہ کا پسندیدہ بندہ بن گیا تو پھر لاس but not the least اللہ جنت میں چلنے والے سرات مستقیم کے اس مسافر کو حفاظت کے دونس کے دے دیتا ہے یہ اندرونی بیرونی ظاہری باطنی تمام قسم کی حفاظت اس رستے پر چلو گے تمہارے دشمن بھی ہوں گے تمہارے خاصت بھی ہوں گے تمہارے ساتھ عداوت رکھنے والے بھی ہوں گے وہ تمہیں نقصان اور گزند بھی پہنچائیں گے وہ چالیں بھی چلیں گے وہ تمہیں نظر بھی لگائیں گے تم سے خصد بھی کریں گے یہ دو دو صورتیں پڑھ لینا یہ صبح بھی پڑھنا شام کو بھی پڑھنا سوتے وقت بھی پڑھنا حاصلوں کی نظر سے بچتے کے لئے بھی پڑھنا تمہارے لئے حفاظت کے لئے کافی ہو جائیں گے یہ رب کی اپنے بندے سے محبت ہے یہ رب کی مسلم اور مومن سے محبت ہے اللہم انی اسألوکا حبکا وحب من یحبوکا وعمل اللذی یبلغنی حبکا الحمدللہ سمہ الحمدللہ میرے رب کا بہت احسان بہت بڑا انام بہت بڑا کرم یہ آج رمضان المبارک کی ستائیس تاریخ کو ہمارے قرآن کی تکمیل ہو گئی خیریت اور آفیت سے ہو گئی اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کی ان تمام نشستوں میں ان تھرٹی نائن نشستوں میں اللہ سبحانہ تعالی سے دعا ہے کہ جس جس نے جو جو سنا سنایا پڑھا پڑھایا اللہ اس کو قبول فرما لے اللہ ایک ایک حرف ایک ایک لفظ ایک ایک لمحے ایک ایک قربانی ایک ایک صحیح ایک ایک محنت کو قبول فرما لے اللہ ہماری کمیوں کو تہیوں کو درگزر فرما دے اب دعا کے لیے ہاتھ منتظر ہیں ہم سب دعا بھی مانگتے ہیں انشاءاللہ اور اجتماعی دعا آپ کی سب کی دعائیں میرے پاس آ چکی ہیں ریٹن ہیں اور یہ میرے سامنے ہوں گی اور میری خواہش ہوگی کہ ان میں سے کوئی مس بھی نہ ہو لیکن دو منٹ کی بات اس سے پہلے ضروری جو بہت سی بہنیں بات کر بھی رہی ہیں اور پوچھ بھی رہی ہیں کورس کے بارے میں میں نے دو دن پہلے جب بات کی تو کچھ چہمگویاں ہر طرف جاری ہیں تو لوگوں نے کہا کہ ہمیں ابھی کچھ وضاحت نہیں ہوئی تو ہماری اسیشن ختم ہونے سے پہلے ذرا ہمیں دوبارہ کچھ تھوڑا سوازے کر دیجی آپ کی زبان سے ہوگا میں میسیجز سے سمجھ نہیں آتا تو مختصر ان میں دورات ہوں جی جیسے ہمارا یہ دورہ قرآن چلا الحمدللہ 39 دیز بخیر و آفیت اللہ کے کرم اور فضل سے گزرے تو اسی طرح انشاءاللہ ہمارا یہ آن لائن کورس بھی چلے گا اور انشاءاللہ 15 آف جون سے ہم اس کورس کو سٹارٹ کریں گے ہمارا ٹائم ٹیبل نوملی جو قرآن ہاوس میں لائیو آن دا کیمپس کورس ہوتا ہے وہ آٹھ بجے سے دھائی بجے تک ہوتا ہے تو بالکل اسی طرح کلاسز ہوں گی یو آن nós سپوزٹ کہ آپ ساری ہی کلاسز دیں you can pick out whatever you want to or whatever is convenient for you اور آپ جو پڑھنا چاہتی ہیں آپ دو گھنٹے تین گھنٹے جتنا پڑھنا چاہتی ہیں you can easily pick out آٹھ بجے سے تجوید کلاس ہوگی پھر اس کے بعد گرائمر کلاس ہوگی پھر قرآن کی translation کلاس ہوگی پھر ہاف آر کی بریک ہوا کرے گی پھر ساڑھے دس سے ساڑھے باران بجے تک میں خود قرآن کی تفسیر کراؤں گی یہ لائیو براڈکاسٹ ہی کی شکل میں ہوگا اور پھر اس کے بعد آدھا گھنٹہ زہر کی نماز کی بریک ہوگی تاکہ ہم نماز کو افضل وقت میں پڑھیں اور پھر ایک بجے سے لے کر دھائی بجے تک بخاری کی شرح کی کلاس ہوگی جو میں خود لائیو سیشنز میں لوں گی ہم نے اپنے اس کورس کو کچھ ایسے ڈیزائن کر دیا ہوا ہے کہ ہم تین تین دن الگ سیلیبسز پلان کرتے ہیں to make it convenient for ladies جو six days a week لیں گی انشاءاللہ وہ ایک سال میں پورا کورس ہمارا کر لیں گی اور جو three days a week لیں گی وہ پہلے تین دن ایک سال اور اگلے تین دن دوسرے سال کر کے دو سالوں میں انشاءاللہ قرآن کورس اور حدیث کورس کمپلیٹ کر لیں گی you can just join our قرآن close you can just join our حدیث close اگر آپ register کرنا چاہتے ہیں کسی ایک کورس کے لیے kindly آپ کے پاس وہ formats ہمارے messenger پہ ہمارے یہاں پہ آ رہے ہیں لگاتار پوسٹ ہو رہے ہیں all what you need to do is give us your basic information اور پھر ہماری انتظامیاں آپ کے ساتھ کتابوں کے پہنچنے ٹیسٹ کے پہنچنے ٹیسٹ کے چیک ہونے ریزلٹس کے پہنچنے پریزنٹیشنز بھی to that effect ہم آن لائن لیں گے ہمارے سکائپ سیشنز کے اوپر پریزنٹیشنز ہوں گی we will انشاءاللہ try to ensure کہ جیسا ہمارا live قرآن ہاؤس کا on the campus course ہوتا ہے انشاءاللہ یہ ویسا ہی ہوگا اللہ میری ٹیم کا بھی معاون ہو ان کے حق میں بھی دعا کیجئے گا تو اس کے لئے ریجسٹر کر لیجئے میرا خالے this is like a very golden opportunity جب ہم فارغ بھی ہیں تو ہم اپنے گھروں میں بیٹھ کے یہ کام آسانی اور سہولت سے کر سکتے ہیں اللہ سب کی معاونت مدد کرے اور وقت میں برکتیں ہیں اور حافظوں میں اضافہ فرمائے میری بہت سی ساتھی بہنیں ہمیں ہمارے انسا کے مختلف جو اللہ کے خاص کرم اور فضل اور آپ سب بہنوں کی مخلصانہ دعاوں اور مالی معاونتوں سے 2015 میں جس نیو کیمپس اور ہاؤسٹل کی تعمیر کا ارادہ ہم نے کیا وہ اب بالکل فینشنگ کے آخری مراحل میں ہے انشاءاللہ اللہ سبانہ تعالیٰ کے کرم سے یہ وبا اس سال تلے اور ہم انشاءاللہ اپنے 2021 کا جو نیکس سیشن ہے وہ انشاءاللہ ہم اپنے نیو کیمپس ہی میں شروع کریں گے اور انشاءاللہ اس طفح انسا کا جو سالانہ اجتماع ہوا کرتا ہے وہ بھی ہمارے اسی نیو کیمپس میں ہوگا اور جو تنگی پچھلے سالوں میں سالانہ اجتماعات میں ہوتی رہی وہ اللہ کے کرم سے اس قشادہ کیمپس میں انشاءاللہ نہیں ہوگی آپ لوگوں کے ساتھ یہ بھی شیئر کرنا چاہتی تھی کہ ہماری ایک بہت مخلص بہن جو بہت ابتدا ہی سے انشاءاللہ کے کافلے میں شامل تھیں انہوں نے اور ان کی والدہ نے اپنی آبائی ہویلی کو کی زمین کو انشاءاللہ کیمپس کے لئے وقف بھی کیا ہے اور بلکہ اس کی مکمل تعمیر کا بیڑا بھی اٹھایا ہے انہوں نے اس کا نام انشاءاللہ نور ہویلی تجویز کیا ہے اور یہ کیمپس ہمارا زلہ قصور میں کوٹ رادہ کرشن ڈپٹیاں والا میں اس کی تعمیر کا ابتدائی مرحلہ شروع ہو چکا ہے آپ سب ساتھیوں سے اس کی تعمیر اور اس کے آباد ہونے کے دعا کی ترخواست ہے اللہ سبحانہ تعالی اس کو وقف کرنے والوں کیلئے بہترین صدقہ جاریہ بنائے میری بہنوں پچھلے کچھ سالوں سے میری شدید خواہش رہی ہے کہ صوبہ کے پی کے کا زلہ دیر جہاں دینی رجحان بہت زیادہ ہے وہاں ایک ادارہ تعمیر کروں اور پچھلے کچھ سالوں سے وہاں کی بہنیں مجھے پروگرامز کے لئے دعوت بھی دیتی رہیں اور خواہش کے باوجود یہ کووڈ کی وجہ سے پروگرامز میں کرنے جا نہیں سکی وہاں پہ تو ایک ساتھی اتنی مخلص اور اتنی ڈیووٹڈ ہیں کہ وہ کہتی ہیں کہ آپ یہاں پر انیسا کا کیمپس تعمیر کریں اور مجھے اگر جھولی پھیلا کے ڈور ٹو ڈور گھروں میں جا کے مانگنا بھی پڑا تو میں آپ کی مدد کروں گی اور یہ ادارہ انشاءاللہ ہم تعمیر کریں گے تو اب الحمدللہ یہ بیدیاں روڈ کا انیسا کا جو نیو کیمپس اور ہاسٹل ہے اس کی تکمیل کے بعد اب آج میں دیر کے اس کیمپس کی تعمیر کی خواہش آپ سے بالکل اسی طرح شیئر کر رہی ہوں جیسے آج سے دعا بھی ہے اور یقین بھی ہے اللہ نے فرمایا ہے انہا ربی لا سمیع الدعا کہ اس میں کوئی شک کی بات نہیں کہ میرا رب دعائیں ضرور قبول کرتا ہے اور میرا رب تو وہ ہے جو کہتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان سے بڑھ کے کرتا ہوں میرا بندہ جب ایک ہاتھ آتا ہے تو میں دس ہاتھ آتا ہوں وہ چل کے آتا ہے تو میں دوڑ کے آتا ہوں اور یہ وہی ہے نا کہ آواز لگانا ہمارا کام ہے آواز پہنچانا اس کا کام ہے ہم نے خواہش ارادہ اور کوشش کرنی یہ ہمارا کام ہے اس کو مکمل اس کو آباد اور اس کو قبول کرنا اس اس اللہ کا کام ہے انشاءاللہ ارادہ اور خواہش تو یہ ہے کہ چار کنال کی زمین پر کیمپس جو ہے اس کی تین منزلہ عمارت اور مسجد کی دو منزلہ عمارت گراؤن فلور دس ہزار سکوئر فوٹ پر مشتمل یہاں پہ ایک لیکچر ہال جس میں تقریباً دو ہزار خواتین اور بچیاں اٹا ٹائم بیٹھ سکیں گی اور فرسٹ اور سیکنڈ فلور میں ٹوینٹی تھاوزن سکوئر فوٹ پر مشتمل ہاسٹل میں پانچ سو بچیاں وہاں پہ رہائش قیام کر سکیں گی اور ایک معلمہ کی رہائش اور تعلیم کی تعمیر کے لیے دو لاکھ کا تخمینہ ہے دیر کی اس خوبصورت وادی میں قرآن اور حدیث کی خوبصورت تعلیمات پھیلانے اور اس کے اطر سے منور کرنے کے لیے آپ سب سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے الفاظ جو سورہ لمران میں مذکور ہیں من انسواری الاللہ آپ میں سے کون اس کام میں میری مدد کے لیے آئے گا انشاءاللہ تعالی مجھے یقین ہے اور میرا ایمان ہے کہ جیسے آج سے چھ سال پہلے جب میں نے من انسواری الاللہ کہا تھا تو بہت سی میری مخلص ساتھی نحنو انسوار اللہ کہتے ہوئے اٹھیں تھیں آپ سے اسی طرح مدد کی پھر درخواست کر رہی ہوں آئیں مل کے اس کار خیر میں ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں اللہ آپ کا محافظ ہو آپ کا حامی و مددگار ہو فی امان اللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہاں جی دعاوں کے لیے ہاتھ اٹھا لیجئے لیکن آپ سب سے یہ بھی درخواست کروں گی کہ دعا میں میں پہلے جو تسبیح پڑھوں حمد و سنا کروں سورہ فاتحہ پڑھوں درود پڑھوں وہ میرے ساتھ پڑھئے گا اپنے دل کو اللہ کے ساتھ کنیکٹ کر لیجئے غافل دل کی دعا قبول نہیں ہوتی اور حاضر دل کے ساتھ دعا کریں اور یقین کے ساتھ دعا کریں اس یقین اور وسوخ کے ساتھ کریں وَاللَّا مَقُمْ بِ دُعَائِكَ رَبِّ شَقِيَا اِنَّا رَبِّ لَا سَمِيعُ الدُعَاء میرا رب دعائیں سنتا ضرور ہے میں جھولی پھیلاؤں گا تو خالی ہاتھ لوٹاتے اسے خیاء آئے گی وہ میری دعا میں مجھے ناکام اور نامراد نہیں چھوڑے گا اور میں آپ کو بتاؤں مجھے یقین ہے میرا ایمان قامل ہے یہ رمضان کا مہینہ ہے ستائیس رمضان کی تاریخ ہے میں اور آپ روزے کی حالت میں تکمیلِ قرآن کا یہ موقع ہے ذکرِ الٰہی کی یہ محفل ہے اور ہم سب مائیں بہنیں بیویاں بیٹیاں دعائیں مانگیں گی میرا رب دعائیں قبول ضرور کرے گا جتنوں کو شامل کرنا چاہتے ہیں اس وقت اپنی دعاوں میں شامل کر لیجئے انشاءاللہ یہ دعائیں مستجاب ضرور ہوں گی جو جو جس کے ایک حق میں بہتر ہے وہ میرا رب قبول ضرور کرے گا گریوں زاری سے گڑ گڑا گڑ گڑا کے یقین اور وسوق سے کریں گے انشاءاللہ قبولیت دعا ہماری جھولیوں میں ضرور اللہ انام عطا فرمائے گا سبحان اللہ والحمدللہ و لا الہ الا اللہ واللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبدو و ایاک نستعین اہدین السراط المستقیم سراط اللذین نعمتا علیہم و عیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیتا علی ابراہیم و علی آلی ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکتا علی ابراہیم و علی آلی ابراہیم انکا حمید مجید ربنا آتنا فی الدنیا حسنتم و فی الاخرات حسنا و کنازاب النار ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترخمنا لنکونا من الخاسرین رَبَّنَا إِنَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا زَنُوبَنَا وَقِنَازَابَ النَّارِ رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَاغْفِرْ لَنَا عِنَّكَ عَلَى كُلِّ الشَّيْءٍ قَدِيرٍ یا حیو یا قیوم بی رحمت کا نستغیز اللہ سبحانہ تعالی اللہ تُو نے جو اپنے قرم سے اپنے فضل سے یا رحمان یا رخیم یا خنان یا منان رب تُو نے اپنے قرم اپنے فضل سے جو تکمیل قرآن کی یہ سعادت ہم سب کو عطا فرمائی اللہ تیری توفیق کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے ہم ایک لفظ نہ بول سکتے تھے نہ سن سکتے تھے نہ پڑھ سکتے تھے نہ پڑھا سکتے تھے اللہ تیری توفیق سے جو ہم نے اس کو مکمل کیا اللہ اب اس کو اپنے قرم سے قبول فرمالے اللہ اس کو اپنے قرم سے قبول فرمالے رحمان اس چھوٹی سی چھوٹی سی کاوش کو قبول فرما لے اللہ اس کاوش کو قبول فرما کہ اپنی رضا کا ذریعہ بنا دے اللہ سبحانہ تعالی اللہ جو تو نے اپنا اتنا کرم اور فضل کیا جو ایک ایک لفظ بولا گیا جو ایک ایک حرف بولا لکھا سنا گیا اللہ اس کو قبول فرمانا اللہ ایک ایک لمحے کو اللہ ایک ایک لمحے کو جو جس نے جو جو قربانی نیندوں کی تھکاوٹوں کی جو جو قربانی کی اللہ ان کو بھی جنہوں نے ان محفلوں کو برپا کرنے میں ان کو لوگوں تک پہنچانے میں اللہ جس جس نے جو جو جتنا کردار ادا کیا سب کو اللہ کئی گناہ بڑھا کے عجر عطا فرمانا اللہ اپنی رحمتوں اپنی برکتوں اپنی بخششوں اپنی رضا سے مالا مال کر دینا اللہ ان نشستوں میں اگر ہم سے کوئی کمیاں کتایاں ہوئیں اللہ غیر ارادی طور پر ہوئیں اللہ درکسر کر دینا یا اللہ اپنا کرم فرمانا ان نشستوں میں ہم نے جو پڑھا پڑھایا اللہ اس کو یاد رکھنے کی توفیق ادا فرمانا سب کے حافظوں میں اضافہ فرما دے اللہ ان کا فہم ان کا سمجھ ان کا شعور ان کا تفکر اور تدبر ادا فرما دے اللہ سبحانہ تعالی یہ جو ہم نے سب پڑھا پڑھایا سنا سنایا اللہ ان کو ماننے کی توفیق ادا فرما اللہ ان پر پختہ قامل جامع بہترین ایمان ادا فرما اللہ ان نشستوں کو ہمارے ایمان میں اضافہ کا ذریعہ بنا دے اللہ ایمان میں پختگی اور ثابت قدمی کا ذریعہ بنا دے یا مقلب القلوب سب قلبی على دینک یا مصرف القلوب سرف قلبی على دعاتک اللہ ایمان میں اضافہ کا ذریعہ بنا دے اللہ یہ ساری نشستیں اللہ ہمارے عمل میں اصلاح کا ذریعہ بن جائیں اللہ ہمارے عمال سوالیہ میں اضافہ کا ذریعہ بن جائیں اللہ ہماری تربیت اور ہماری تذکیہ نفس کا ذریعہ بن جائیں اللہ سبحانہ تعالی ہمیں ایمان میں اضافہ پختگی ثابت قدمی اللہ عمل میں اضافے میں اللہ استقامت عطا فرمان اللہ ان تمام چیزوں کو جن کو سنا سنایا سمجھا سمجھایا ہے اللہ ان پر عمل آسان کر دے اللہ عمل آسان کر دے اللہ اس رستے پر چلنا میری سب بہنوں بیٹیوں کے لیے اللہ سحل کر دے راستے کی رکاوٹوں کو دور کر دے اللہ مخالفتوں کے پہاڑ اللہ دور کر دے اللہ اس راستے پر چلتے ہوئے ہمیں بہترین ساتھی بہترین معاون مددگار عطا فرما دے ہمارے گھر والوں کو ہمارا معاون مددگار بنا دے اللہ ہمیں بہترین کافلوں میں شامل فرما دے اللہ یہ جو پڑا ہے جو سنا ہے جو سیکھا ہے اللہ سبحانہ تعالی اس پر اب آخری سانسوں تک آخری لمحوں تک آخری دموں تک ثابت قدمی سے چل کے اللہ جنت کے بالا خانوں میں داخل ہونے والا خوش نصیب بنا دینا یا اللہ اپنا کرم فرمانا یہ قرآن جو ہم نے اس رمضان میں تھامائے یہ تعلق موسمی سا تعلق نہ رہ جائے اللہ اس تعلق میں پختگی عطا فرمانا اللہ ہمیں اب اپنی مہت کے وقت تک ہمیں مہت کے وقت تک اللہ سبحانہ تعالی قرآن کا اتنا سا طالب بن کے زندگی گزارنے والا بنانا اللہ آخری سانسوں تک قرآن کو تھامنے کی توفیق عطا فرمانا اللہ اگر ہماری زندگی کا کچھ حصہ قرآن سے دوری میں گزرا ہمارے جوانوں کو ہمارے بچوں کو ہمارے نسلوں کو اس سے محروم اور دور نہ رکھنا یا اللہ موت دینا تو اس حال میں دینا کہ قرآن ہاتھ میں ہو اللہ موت دینا تو اس حال میں دینا کہ تیرا قلام تیرا قرآن ہمارے ہاتھوں میں ہو اللہ دل میں تیری یاد اور زبان پہ تیرا نام ہو اللہ موت آئے اس حال میں آئے کہ تیرے حضور قیام یا سجود کی حالت میں ہو اللہ ہم سب کو ذاکر زبان شاکر دل اور صابر جسم مطاف فرماتے اللہ ہماری طاقتوں سے دادا ہم پہ بوجھ نہ ڈالنا ربی آئینی اللہ ذکر کا و شکر کا و خسن عبادتک اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنا قرآن اور حدیث کی تعلیمات کے ساتھ ہم جڑے رہے اللہ اس کو ہماری عبادت میں خسن کا ذریعہ بنا دے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اب نمازیں صرف ادا کرنے والا نہیں پڑھنے والا نہیں اللہ نمازیں قائم کرنے والا بنا دے ربی جعلنی مقیم السلاتی ومنزریتی اللہ سبحانہ تعالیٰ ان نمازوں کو جو دین کا سطون ہے جو جنت کی کنجی ہے اللہ ان نمازوں کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے اللہ ان نمازوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے اللہ ان نمازوں میں ہمارا دل لگ جائے اللہ اب نمازوں کا لطف آنے لگے اللہ نمازوں میں ایمان کی حلاوت بحسوس ہونے لگے اللہ سبحانہ تعالیٰ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری ٹوٹی پوٹی نمازوں کو قبول بھی فرمالے اللہ ہماری نمازیں بڑی ناکھے سے بڑی ٹوٹی پوٹی اللہ ان کو قبول فرمالے اللہ گزشتہ زندگی کی نمازوں کو قبول فرما کے آئندہ زندگی میں ہماری نمازوں میں خوشو اور خضو اللہ اپنی ملاقات کا احساس عطا فرمالے اللہ ہماری اولادوں کو نمازی بنا دے اللہ اولادوں کو نماز کی بہترین قائم کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ کرم فرمانا اللہ کرم فرما بے نمازیوں کو نمازی بنا دے اللہ گمراہوں کو ہدایت عطا فرما دے اللہ جو تقبر میں جو زد میں یا سستی میں تیرے آگے نہیں جھکتے اللہ ان کو جھکنے کی توفیق عطا فرما دے اللہ ان کے سخت دلوں کو نرم کر کے جھکنے کی توفیق عطا فرما دے اللہ جو جھک رہے ہیں اللہ ان کو نماز میں استقامت اللہ پختگی ان کو استقامت عطا فرماتے اللہ ہم سب پر کرم فرمانا ہماری نسلوں میں کوئی بے نمازی نہ اٹھانا ہماری ذریعت میں کسی کو نماز اور قرآن سے محروم نہ کرنا اللہ سبحانہ تعالیٰ تو رخیم ہے تو قریم ہے اللہ سب پر کرم فرما دے اللہ ہماری گھر کے مردوں کو مسجدوں کا آبادکار بنا دے اللہ ہمارے مردوں کو مسجدوں کا آبادکار بنا دے اللہ ہمارے بیٹوں کو ہمارے دھاماتوں کو ہمارے پوتوں کو ہماری ذریعت کو مسجدوں کا آبادکار بنا دے اللہ اس آبادکاری میں ہمیں ان کی معاون بنا دینا اللہ سبحانہ تعالی ہمارے پوتوں کے ہمارے بیٹوں کے مسجدوں کی طرف جانے والے قدموں کو اللہ ہماری قبر کی عذاب سے نجات کا سریعہ بنا دینا اللہ کرم فرما دے اللہ فضل فرما دے اللہ یہ رمضان کا مہینہ تو نے اپنی برکت اور اپنے کرم سے ہم سب کو عطا کر دیا اللہ اس رمضان کے مہینے میں جس جس نے جو جو روزے جو عبادات جو قیام کیا جو قرآن پڑھا پڑھایا سنا سنایا اللہ جو راتوں کو قیام کیا جو لیلت القدر کی راتوں میں قیام اور عبادتیں کہ اللہ نصر رحمت سے تُو بڑا قدردان ہے اللہ توفیق بھی تُو نہیں دیتی اللہ قبول بھی تُو نہیں کرنا ہے اللہ مہینہ بھی تُو نہیں دیا تھا ان کاموں کی توفیق بھی تُو نہیں دیتی ان کا رستہ بھی تُو نہیں دکھایا تھا اللہ قبول بھی تو نہیں کرنے اللہ قبول فرما لے اللہ سب کی ساری عبادات کو قبول کر کے اللہ ہماری ان کوششوں کو ہمارے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بنا دینا اللہ رمضان کی چھوٹی چھوٹی کوششوں کو ہماری گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بنا دینا اللہ ہماری ان ٹوٹی پوٹی رمضان کی محنتوں کو اللہ باب السیام میں سے داخل کا ذریعہ بنا دینا اللہ سبحانہ تعالی ان رمضان کے مہینوں میں اس کے علاوہ بھی جس نے جو جو للا فلا مال خرچ کیا اللہ جس نے جو جو راہ للا مال خرچ کیا اللہ زکاة دی زکاة کے بیون صدقات خرچ کیے اللہ سبحانہ تعالی چھپا کر کیے اعلانیہ کیے تھوڑے کیے زیادہ کیے بڑوں نے کیے چھوٹوں نے کیے امیروں نے کیے غریبوں نے کیے اللہ جس نے بھی کیے سب کے قبول فرما لینا اللہ تجھے راضی کرنے کیلئے جنت کے گھر کے سودے کیلئے ہم نے جو مال خرچ کیا اللہ اپنی حدیث کے وعدے کے مطابق اس کو اپنے دائخات سے لے کر اس کو بڑھا دینا اللہ ایک کے خرچ کرنے والے کے عجر کو بڑھا کے پہاڑ جتنا بڑھا کر کے اس آخرت کی ملاقات کے وقت ہمیں لوٹا دینا اللہ سبحانہ تعالی جو جو مال خرچ کیا گیا اللہ سبحانہ تعالی اس کو آفتوں کو ٹالنے کا ذریعہ بنانا بوری موت کو دور کرنے کا وسیلہ بنانا عذابِ قبر کے فرشتوں کو پلٹانے کا ذریعہ بنانا اللہ جو جو صدقہ خیرات کیا گیا جس جس نے جو جو زکاعتیں دی جو مال خرچ کیا اللہ سبحانہ تعالی وہ سارے کا سارا صدقہ اور زکاعت اپنے کرم اور فضل سے اللہ اپنے عرش کے سائے میں داخلے کا ذریعہ بنا دینا اللہ ان ہمارے صدقات کو قبول کر کے اپنے غزب کو اپنے غزب کو یا جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کا ذریعہ بنانا اللہ جس جس نے جو صدقے خیرات کیے ان کو پلٹ سرات پر بہترین کاملور بنا دینا اللہ جس جس نے جو صدقہ کیا اس کو جہنم کی آگ کو بجھانے کا ذریعہ بنانا اللہ ان تمام صدقات کو قبول کر کے ہم سب کو بابو صدقہ میں سے پکارے جانے والے خوش نصیب بنا دینا اللہ سبحانہ تعالی قرآن ہاں اس کی امارت کے لیے بھی میری جن بہنوں نے خرچ کیا جو جو خرچ کیا اللہ ان کے لیے ان کے فوج شدگان کے لیے یہاں پڑھنے والی بچیوں کو اللہ بہترین صدقہ جاریہ بنا دینا اللہ سبحانہ تعالی رمضان میں اس کے علاوہ جس جس نے حج اور عمرے کی ہیں اللہ ان کی بھی عبادتیں قبول فرمالے اللہ ہمارے حج ہمارے عمرے ایک ایک قدم ایک ایک لمحہ ایک عبادت قبول فرمانا ان کو بھی ہماری نجات اور بخشش اپنی رضا کا جنت کے حصول کا ذریعہ بنانا یا ارخم اور راکمین میری وہ ساری بہنیں بیٹیاں جو بھی تیرے گھر پہنچی نہیں ہیں حاضری کے لیے تڑپ رہی ہیں اللہ ان کو بھی ملاقات کے پروانے خاضری کے پروانے اطاف فرمانا ربی آئینی علیٰ ذکر کا و شکر کا و حسن عبادتک ربی آئینی علیٰ ذکر کا و شکر کا و حسن عبادتک اللہ سبحانہ تعالی اللہ ہمیں اخلاق کا حسن اطاف فرما دے اللہ ہم سب کو اخلاق کے حسن سے متصف فرما دے اللہ ہر قسم کی بد کلامی بد زبانی اللہ بد اخلاقی سے ہم سب کو بچا لے اللہ یہ زبان کا ٹکڑا یہ قوت ایک گویائی جو تُو نے اتنی بڑی نعمت دی ہے زبان کی حفاظت ہماری لئے آسان کر دے اللہ زبان کی حفاظت آسان کر دے کئی ایسا نہ ہو اللہ کئی ایسا نہ ہو کہ اسی سے قرآن کی بھی تلاوت کرے اور اسی سے غیبتیں بھی کرنے لگے اللہ اسی سے تسبیحات کرے اور اسی سے چولیاں بھی کھانے لگے اللہ اسی سے درود بھی پڑے اور اسی سے تا نتشن شک پہ شکایت اور مزاق بھی کرنے لگے اللہ اس زبان کی آفتوں سے بچا لے اللہ اس زبان کی آفتوں سے بچا لے اللہ کہیں اس پلسرات کے آکھڑوں میں پاؤ فس کے مو کے بل گرنے والے نہ بن جائے اس زبان کی ہلاکتوں سے بچا لے نہ اللہ ہمیں اپنی نگاہوں اپنے کان و ہاتھ پاؤں کی حفاظت کی توفیق کتاب فرما اللہ ہم جالنی فی قلبی نورا و فی سمعی نورا اللہ ہمارے کانوں کو ہماری آنکھوں کو آگے سے پیچھے سے اوپر سے نیچے سے اپنے قرآن اور خدیث کے نور سے منور فرما دے اللہ ہمینی اعوذ بکا من موقرات الاخلاق والاعمال والاحوائی والادواء یارخم الراخمین اللہ ہمیں زبط نفس اتا فرما اللہ ہمیں تذکیہ نفس کی بہترین توفیق اتا فرما اللہ یہ دل کا ایک ٹکڑا جب یہ ٹھیک ہو جاتے تو سارا جسم ٹھیک ہو جاتے اللہ ہمارے دل بدل دے اللہ ہمارے دل بدل دے اللہ ہمارے دل بدل دے اللہ ہمہ الحمنا رشدن وعیسنا من شرور انفسنا اللہ ہم رحمت کا ارجو فلاتقلنی الى نفسی من طرفت عین واسلق لی شعنی کلہو لا الہ الا انتا اللہ سبحانہ تعالی ہمارے دلوں میں سے تکبر نکال کے ہمیں آجزی کی توفیق عطا فرما اللہ ہمارے دلوں میں سے حسد اور کینے نکال کے ہمیں ساکر شاکر صابر بنا اللہ ہمارے دلوں میں سے حرس خوص تمہ لالس نکال کے ہمیں توقل ہمیں توقل اور کنات کے زیورات سے آراستہ کر دے یا اللہ کرم فرما ہمارے دلوں کی نگریاں بدل دے اللہ ہمارے دلوں کی دنیاں بدل دے اللہ دلوں کی حالتیں بدل دے ہمارے سوچیں بدل دے اللہ ہمارے غم بدل دے ہماری فکریں بدل دے ہماری محبتوں کے پیمانیں اور ہماری ترجیخات بدل دے اللہ یہ عرضی سے زندگی کی عرضی اور حکیر چیزوں کی محبتوں سے اب ہمیں غنی کر دے اللہ اس دنیا کی محبت سے ہمیں غنی کر دے بے فکر کر دے بے پرواہ کر دے اللہ یہ چھوٹی سی زندگی کے چھوٹے چھوٹے غم میں یہاں کی چھوٹی چھوٹی فکریں اللہ ان سے بے فکر کر کے فکر آخرت سے آشنا کر دے اللہ ہمیں غم آخرت عطا فرما دے اللہ ہمیں اپنا تقوی عطا فرما دے اللہ جہنم سے نجات کی فکر کو ہماری سب سے بڑی فکر بنا دے اللہ اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کو ہماری سب سے بڑی فکر بنا دے اللہ اپنی اور اپنے حبیب کی محبت کو ہماری سب سے بڑی محبت بنا دے اللہ جنت کے حصول کی لگن کو تڑپ کو ہماری سب سے بڑی لگن بنا دے اللہ ہمارے دل بدل دے رحمان ہماری سوچے بدل دے اللہ ہمیں بدل کے ایسا بنا دے اللہ ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم تجھے پسند آ جائے اللہ ہمیں ایسا بنا دے کہ تُو ہم سے راضی ہو جا اللہ ہم سے راضی ہو جا اور ہمیں راضی کر دے کیا اللہ ہم پر کرم فرما اللہ ہمیں عبادات کا حسن دے ہمیں اخلاق کا حسن دے ہمارے معاملات میں بھی حسن دے اللہ ہمارے معاملات میں بھی حسن عطا فرما دے اللہ قرآن کو پڑھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عصوہ کے نمونوں کو سنتے ہیں اللہ ہمیں بدماملات سے بچا اللہ اپنے اردگرد اپنے قرابت داروں معاشقے کمزوروں مسکینوں موتاجوں اللہ ہمیں دلوں کی تنگیوں سے بچا لے بے فکری سے بچا لے بے خبری سے بچا لے بے حصی سے بچا لے اللہ درد دل عطا فرما دے اللہ درد دل عطا فرما دے دلوں کو کشاتا کر دے دلوں کو نرمی عطا فرما دے اللہ حساسیت عطا فرما دے اللہ ہمیں اردگرد بندوں کا حق شناس بنا دے اللہ ہمیں حقوق و لبات کی حساسیت عطا فرما دے اللہ سبحانہ تعالی تیرے قرآن کی ذکر کی محفلے جھولیاں تیرے آگے پھیلی ہیں اللہ سبحانہ تعالی تیرے علاوہ اور کس کے آگے جھولی پھیلا سکتے حاجتیں دجھے کو بتاتے ہیں دجھے کو بکارنا برحق ہے جھولیاں تیرے آگے پھیلاتے ہیں پچھی سے توقل سے مانگتے ہیں اللہ سب پر کرم فرما اللہ سب پر کرم فرما رب پر ہم ہوما کما ربا یعنی صغیرہ رب پر ہم ہوما کما ربا یعنی صغیرہ رب پر ہم ہوما کما ربا یعنی صغیرہ اللہ ہمارے یہ موسن ہمارے یہ والدین اللہ ہمارے یہ والدین ہمارے یہ موسن جنہوں نے خود بھوکا رہ کے ہمیں کھلایا اللہ اپنی خواہشات کے گلے دبا کے ہماری تمناوں کو پورا کیا اللہ ہمیں پڑھایا ہمیں لکھایا ہمیں کھلایا ہمیں لکھنا سکھایا ہمیں چلنا سکھایا ہمیں بولنا سکھایا اللہ کے کرم اور فضل کے بعد جو آج ہم ہے وہ ہمیں بنایا جو ہم ہے وہ ہمیں بنایا اور ہمیں یہاں پہنچایا اللہ ہمارے ان موسنوں پر اللہ ہمارے ان موسنوں پر رحم فرما اللہ ہمارے والدین پر رحم فرما اللہ جن جن کے والدین حیات ہے اللہ ان خوش نصیبوں کو ان والدین کی قطر کرنے کی توفیق عطا فرما دے اللہ جنت کے ان دروازوں کی قطر کرنے کی ان خوش نصیب اولادوں کو ان کی زندگی میں توفیق عطا فرما دے اللہ جس جس کے والدین حیات ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان ماں کو ان باپوں کو لا ہر غم سے ہر دکھ سے ہر پریشانی سے ہر بیماری سے ہر تنگی سے بچا لینا اللہ میری ان بینوں کی ان والدین کو ہر مشکل ہر موتاجی سے بچا لینا اللہ ان کو اپنے علاوہ کسی اور کا موتاج نہ کرنا اللہ مجھ سمیت اللہ مجھ سمیت جس جس کے والدین جتا ہو چکے رخصت ہو چکے اللہ ہمارے رخصت ہو جانے والے فوت ہو جانے والے والدین کے لیے اور اللہ اس کے علاوہ ہمارے جتنے پیارے ہمارے جتنے پیارے ہمارے جتنے عزیز اس دنیا سے رخصت ہو گئے اللہ ہمارے والدین ہماری ماں ہمارا پاپ ہمارے بہن بھائیوں میں سے جو رخصت ہو گیا اللہ ہم مغفر لہم اللہ ہم مغفر لہم ورہم ہم وعافیم اللہ ان کو بخش دے اللہ ان کو بخش دے اللہ ان کو بخش دے اللہ ان پر رحم فرما اللہ ان پر کرم فرما اللہ ہمارے فوت شدگان وہ ہمارے پیارے ہم نے ان کو کمروں کی مٹی نہیں تیری رحمتوں کے حوالے کیا اللہ ان کو اپنی رحمتوں سے ڈھاپ لینا اللہ ان کی بہترین مہمان نوازی کرنا اللہ ہمارے فوت شدگان اللہ ہم سب کی جھولیاں پھیلی اللہ دعائے قبول کر لینا اللہ ہمارے فوت شدگان کے قبروں کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دے اللہ ہمارے پیاروں کی قبروں کو کشادہ کر دے منور کر دے مؤتر کر دے ان کی تنہائیاں تاریخیاں دور کر دے ان کی قبر میں جنت کی طرف کھڑکی کھول دے اللہ ہمارے ان پیاروں کی بہترین مہمان نوازیاں کر کے ان کو اپنی صالحین کی صف میں شامل کرنا اللہ ان کا سارا سفر آسان کرنا اللہ ان سب ہمارے پیاروں سے جو جو کمیاں ہوئیں اللہ تو تو جانتا ہے ماف کر دے اللہ ہماری دعا قبول کر کے ان کی خطائے ماف کر دے اللہ اس پر ان کا مواخصہ نہ کرنا اللہ ان کی نیکیوں کا بڑھا چڑھا کے عجر عطا فرمانا اللہ ہماری یہ سارے پیارے ہمارے یہ عزیز ان کی جدائیاں ہمیں بہت دڑ پاتی بھی ہے ہمیں رولاتی بھی ہے اللہ تجھ سے نا امید نہیں ہم سب کو ہم سب کو جنت میں جمع کر دینا اللہ وہاں اپنی ماں ہو اپنے باپ ہو اپنے بین و بھائیوں کے ساتھ ہمیں جمع کر دینا رب اغفر ورحم وانتا خیر الراخمین یا اللہ کرم فرما ربنا حبلنا من ازواجنا وزریتنا قررت عائن وجعلنا للمتقین اماما اللہ سبحانہ تعالی ہماری ازواج کو ہماری اور ہمیں ان کی آکھوں کی ٹھنڈک اور دلوں کی بہار بنا دے ہمیں ان کے لئے اور ان کو ہمارے لئے لباس بنا دے ہمیں ان کے لئے اور انہیں ہمارا حقشناس بنا دے اللہ ہم بیویاں ہیں ہمیں صالحات قانتات حافظات بنا دے اللہ ہمیں اپنے قواموں کی قوامیت تسلیم کرنے کی انداز سکھا دے اللہ ہمارے دلوں کو محبت اور علفتوں سے بھر دے اللہ ہمارے گھروں کو محبت اور سکون کے گہوارے بنا دے اللہ ہم سب کے شوروں کو ہمارے سروں پر سلامت رکھنا اللہ ان کو عزت کے ساتھ اللہ ان کو ایمان کے ساتھ سخت کے ساتھ ہمارے سروں پر سلامت رکھنا اللہ ہمیں ان کی جدائی کی آسمائش میں نہ ڈالنا اللہ اس دنیا میں ہمیں ان کے ہاتھوں سے رخصت کرنا یا اللہ یا اللہ جن کے شوہر رخصت ہو گئے اللہ ان کو سبر اور ایمان عطا فرما دے میری ان بہنوں کی اولادوں کو ان کا حقشناس بنا دے یار خیم و راکمین جن گھروں میں ازواج میں ناچاکیاں ان کے گھروں میں ناچاکیاں دور کر دے محبتیں بھر دے فتنے فساد ختم کر دے ازواج کے دلوں کو موڑ دے نرم کر دے اللہ جوڑ دے محبت سے تو ہر چیز پر کا دے رہے اللہ جن بچوں بچیوں کی طلاق تک معاملہ پہنچ کے اللہ پھر ان کو ایک دوسرے سے غنی کر دے اللہ ان کی کفالت قطاف فرما اللہ ان کے لئے زندگی کے دوسرے راستے اور شارعہیں آسان کر دے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو غم اور دکھ سے بچا ربی حبلی ملدنکا سریعتن تویی بطن انکا سمیع الدعا اللہ اولاد نعمت عزمہ ہے اللہ تجھ سے نبیوں کی الفاظ میں مانگ رہے ہیں ربی حبلی سوالخن تجھ سے قرآن کی الفاظ میں مانگ رہے ہیں اللہ دعا قبول فرما لینا اللہ تجھ سے سوال اولاد تیرے نبیوں کے الفاظ میں تیرے قلام کے الفاظ میں مانگ رہے ہیں اللہ اس دعا کو قبول فرما لینا اللہ جو اولادیں مانگتے ہیں ان کو اولاد عطا فرما دے جو بیٹیاں چاہتے ہیں بیٹیاں دے جو بیٹے مانگتے ہیں ان کو بیٹے عطا فرما دے اللہ سبحانہ تعالی اپنا کرم فرما کے جو اپنی اولادوں کیلئے اولادیں مانگتے ہیں ان کی بھی جھولیاں بھر دے اللہ جو پوتے مانگتے ہیں ان کو پوتے عطا فرما دے جو نواز سے نوازیاں مانگتے ہیں اللہ ان کی بھی آنکھیں ٹھنڈی کر دے اللہ صحیح سالم تندرست آزا والی اولاد ماں اور بچے کی صحت کے ساتھ حاملہ ماں کو عطا فرما دے اللہ سبحانہ تعالی اپنا کرم فرما اپنا فضل فرما میری جن بہنوں نے اپنی اولادوں کے لئے رشتوں کے لئے کہا ہے اللہ ان کو بھی نیک سوال دین کے مددگار ان کے بچوں کے لئے ازواج عطا فرما دے اللہ ہم سب ماں ہیں اللہ ہم ماں ہیں اللہ اس قبولیت وعقات کی دعاوں کی میفن میں ہماری جھولیاں پھیلی ہیں اللہ دعائیں قبول فرما لینا ہم سب ماں کی دعائیں ہمارے بچوں کے حق میں قبول فرما لے اللہ ہمارے بچوں کو اپنے دین کا علم اور فہم اتا فرما اللہ ہمارے بچوں کو نماز اور ایمان اتا فرما اللہ ہماری اولادوں کو حامل قرآن عامل قرآن اللہ ہماری اولادوں کو حامل قرآن عالم قرآن عامل قرآن بنا دے اللہ سبحانہ تعالی اللہ ہماری اولادوں کی تربیتوں میں ہم سے جو کمیہ رہ گئی اللہ ہم سے کمیہ رہ گئی ہم سے گتاہیاں ہو گئی اللہ ہم حاسبنا حساب یسیرہ اللہ تو حساب حساب لینا اللہ تو پوچھ کچھنا کرنا اللہ جو کمیہ رہ گئی ہماری اولادوں کی تربیت میں اللہ تو نصر کرم سے دور فرما دے اللہ کر ہماری زندگی کا کچھ حصہ قرآن سے دوری اور محرومی میں گزرا اللہ ہماری اولادوں کو ہماری ذریعت کو اس سے محروم نہ رکھنا اللہ کرم فرما اللہ کرم فرما احادی تو ہدایت دینے والا ہے تو ہدایت کی دعاوں کو قبول کرتا اللہ ہماری اولادوں کو اپنے دین کے کام کے لئے چھل لے لبائک اللہمہ لبائک اللہ ہماری اولادیں حاصر ہیں اللہ ہماری اولادیں حاصر ہیں ان کو قبول فرما لے اللہ ان کو اپنے کام کا بنا لے ہماری اولادوں میں سے جو بہترین صلایتوں کے حامل ہیں ان کی بہترین صلایتوں کو دین کی خدمت کے لیے منتخب فرمالے اپنے کام کا بنا لے اللہ اپنے کام کا بنا لے اللہ ہماری نسلوں میں حافظ قرآن اٹھا لینا اللہ ہماری نسلوں میں حافظ قرآن اٹھا لینا اللہ معزن پیدا فرما دینا اللہ دین کے دائی اللہ دین کے مبلغ اللہ مجاہدین اسلام ہمیں ہماری ذریعت میں عطا فرمانا اللہ ہمارے گھرانوں کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھرانوں کے لئے منتخب کر لے اللہ ان کی طرح ہمارے گھرانوں کو چن لے اپنے کام کا بنا لے اللہ کرم فرما ہماری اولادوں کو اپنا فرما بردار اپنا خدمت گزار اپنا عطاعت گزار بنا کے ہمارا حق شناس بنا دینا اللہ ہمیں اپنے والدین کے لئے اور ہماری اولادوں کو ہمارے لی آنکھوں کی تھندک اور صدقہ اجاریہ بنا دینا اللہ کرم فرما ہمارے پیارے ہمارے ماں جائے ہمارے بہن بھائی اللہ ہمارے لاد لے ہمارے بہن ہمارے بھائی اللہ ان پر بھی کرم فرما اللہ ہمارے بہن بھائیوں پر اپنا خاص نظر کرم فرما اللہ ان کو بہترین دین ایمان اور اسلام عطا فرما اللہ ان کی حیاء عصمت و عبروں کی حفاظت فرما اللہ ہمارے بھائیوں ہمارے بہنوں ہمارے قرابتداروں اللہ ان کو دنیا اور آخرت کی بہترین کامیابی عطا فرما اللہ ان کو بہترین عزتوں سے ہم کنار فرما اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو بہترین سخت عطا فرما ان کو اپنی رحمتوں اپنی برکتوں اپنی نعمتوں سے نواز دے اللہ ہمارے بینوں اور بھائیوں کے گھروں کو سکون کا خوشیوں کا محبت کا گہوارہ بنا دے اللہ ان کی ازواج کو ان کی اولادوں کو ان کی آنکھوں کی تھندک اور دلوں کی بہار بنا دے اللہ ان کو ہر غم اور دکھ سے بچا لے اللہ ان کو ہر بیماری اور پریشانے سے بچا لے ہمارے پیاروں کو اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے اور ان کی محبتوں کو بڑھا دے اور قائم رکھنا اللہ ان کو کسی حاسد کی نظر سے بھی بچا لینا اور اللہ ہم سب کو جنت میں جمع ہونے کا شوق بھی عطا فرما دے یا اللہ یا اللہ تو شافی ہے اے شافی ہمارے بیماروں کے لیے کافی ہو جا یا شافی شفا عطا فرما دے اللہ میری اتنی بہنوں نے اتنی بیٹیوں نے اپنے بیماروں کے لیے کہا اللہ کسی نے کینسر کے لیے کسی نے ہیپیٹائٹس کسی نے ٹی بی کسی نے دل کے مرض کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ اور بہت سی بہنوں نے آج کے اس دور میں ان دنوں میں اللہ کوویٹ کے بیماروں کے لیے درخواست کی اللہ تو شافی ہے سب کو شفا عطا فرما اللہ میری بڑی پیاری ساتھی کی چھوٹی سی نواسی اللہ بون میرو ٹرانسپلانٹ ہو رہا ہے اللہ میری ایک بڑی پیاری بہن کی بیٹی کو اللہ فوڈ انٹالرنس ہے اللہ کیسی کیسی بیماریت انہیں آزمائش کے لیے ماں کو آزمانے کے لیے بیٹیوں کی دے دی اللہ کرم فرما دے اللہ ان ماں کی آنکھیں تھنڈی کر دے اللہ سبحانہ وتعالی سب بیماروں کو شفا عاجلہ کاملہ عطا فرما اللہ بیماریاں اس سے دور کر دے اللہ اس سے دور کر دے بیماریاں ہمارے بیماروں کو ایسی شفا دے کہ بیماری کا شبہ بھی نہ رہے اللہ بیماری کا شبہ بھی نہ رہے اللہ طبیبوں کو شفا کا طریقہ سمجھا دواؤں کو شفا کا ذریعہ بنا جراہوں کے ہاتھوں میں شفا عطا فرما ہماری دعائیں بیماروں کے حق میں قبول فرما اللہ ہمارے بیماروں کو سخت مند کر کے شفا یاب کر کے واپس اپنے گھر والوں کے پاس لوٹا دے اللہ ہمیں ان کی آیاتت کا عجر اور اللہ ہمیں بہترین اس کو صبر اور ایمان عطا فرما اللہ جس کے گھر میں جو جو مسئلہ تنگی جھگڑا لڑائی قف کی ناراض کی ہے اللہ نظر احمد سے دور فرما کے گھروں کو محبتوں کا سکون کا امن کا گہوارہ بنا دے اللہ رزق دینا تیرے قبضے میں ہے یا رازق رزق کی کنجیاں تیرے قبضے میں ہیں اللہ ہم مکفنی ان حلالکا ان حرامک و آغنین بفادلک عمان سواک اللہ سبحانہ تعالی جس جس کو جو جو رزقی تنگیاں اپنی نظر احمد سے دور فرما دے اللہ اللہ تو رازق ہے آج کے اس دجالی دور میں اس فتنوں کے دور میں رزق حلال کا حصول بڑا مشکل ہو گیا اللہ ہمارے مردوں کی مدد فرما ان کی کوششوں میں برکت ہے اتا فرما اللہ جو ملازمت کر رہے ہیں ان کو ملازمتوں میں آسانی سہولت اور ترقیہ اتا فرما اللہ جو کاروبار کرتے اس کاروبار میں بھی برکت اتا فرما اللہ جو بھی کاروبار کرتے ان کی رہنمائی فرما مدد فرما آسانیہ فرما اللہ ہمارے یہ بیٹے ہمارے یہ شہر ہمارے یہ بھائی ہمارے یہ داماد جو گرمی میں دھوپے چھاؤں میں جاڑے میں اللہ تکلیفیں برداشت کرتے ہیں رزقِ خلال کے لئے اللہ ان کا معوین بن جا اللہ ان کا نگران بن جا اللہ ان کے لئے آسانیہ کر دے اللہ ان کو رزقِ خلال آسانی سے سہولت سے عزت سے آپ روز سے اتا فرماتے اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے کرم سے ان کو لکمہِ حرام کی پہچان اور حرام رزق کی کراخت اتا فرماتے اللہ ہماری تجوریوں کو ہمارے دسترخانوں کو لکمہِ حرام سے بچا لے اللہ مکفنی ان حلالکا ان حرامک و آغننی بفضلکا عم من سواک اللہ جتنا رزق دے اللہ تو جتنا رزق دے اس میں ہمیں سخولت کے ساتھ توقل اور کنات کے ساتھ گزارنے کی توفیق اتا فرماتے اللہ سبحانہ تعالیٰ حاجتیں سب تجھے سے بیان کرتے ہیں تمنائیں سب تیرے آگے بیان کرتے ہیں ضرورتوں کی جھولی تیرے آگے پھیلاتے ہیں اللہ سب مانگے گے تو تجھی سے مانگے گے اس یقین سے مانگے گے کہ مانگ کے نہ مراد نہیں لوٹے گے اللہ میرا یہ بلک مجھے بڑا محبوب ہے اللہ یہ خطہ مجھے بڑا عزیز ہے اسلام کی محبت کی خاطر محبوب ہے اللہ پاکستان کی حفاظت فرما اللہ یہ خطہ اللہ موجزانہ طریقے سے تُو نے رمضان کے مہینے میں دیا تھا اللہ موجزانہ کرم فرما دے اللہ تُو تو ہر چیز پر قادر ہے میرے ملک کی حالت بہت بگڑ گئی ہے بہت بگڑ گئی ہے اللہ تُو تو ہر چیز پر قادر ہے اللہ قدیر اپنا کرم فرما دے اللہ میرے ملک کو ہر فتنے انتشار بگاڑ سے امن عطا فرماتے اللہ میرے ملک کو استحکام عطا فرماتے اللہ اس کو ہر بہران سے نجات عطا فرماتے اللہ یہ اتنا پیارا نعمتوں سے مالا مال خطہ اللہ اس کا محافظ بن جا اللہ اس کا نگران بن جا اللہ وہ یخود وہ حنود وہ نسارہ ہر طرف سے چالے چلتے ہیں مکر کے فریب دشمنی کے اس کے خلاف چلتے اللہ حفاظت فرما اللہ میرے ملک کی سرحدوں کی حفاظت فرما میرے ملک کے مادنیات کی اس کے خزانوں کی اس کی تجارتی شاراہوں کی اس کی بحری بری اڈوں کی حفاظت فرما اور اللہ سب سے بڑھ کے میرے ملک کی جوہری طاقت کی حفاظت فرما اللہ ہمارے ملک کی جوہری طاقت کی حفاظت فرما ہمارے حاکموں کے ایمان اور اسلام کی حفاظت فرما اللہ تو حاکم الحاکمین ہے اللہ تو سب مالکوں کا مالک ہے سب حاکموں کا حاکم ہے تو عز من تشاؤ و تو زل من تشاؤ تو جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے تو جسے چاہتا ہے حکومت دیتا ہے اللہ اللہ اس اتنے پیارے میرے اتنے محبوب خطے کی حکومتیں اللہ دینداروں مسلمانوں متقیوں پر حیثگاروں عبادت گزاروں کے حوالے کر دیں اللہ ایسو کو حکمران بنا دے جو قرآن کو اپنا آئین قرآن کو اپنا تصدور قرآن کو نظام حکومت اور خیات ماننے والے ہو اللہ ایسو کو حکومت اتا فرما دے جو اس پاک سر زمین کے اوپر تیرے دین کی حاکمیت کو قائم کرنے والے ہو اللہ ایسو کی پہچان میرے ملک کے میرے قوم کے لوگوں کو بھی اتا فرما دے اللہ کرم فرما اے قادر مطلق اے قادر مطلق میرے ملک کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جیسے حکمران اتا فرما دے اللہ حضرت عمر فاروق جیسے عادل حکمران اللہ اتا فرما دے اللہ میرے ملک کو حضرت عثمان غنی جیسے مالدار لوگ اتا فرما دے اللہ میرے ملک کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ جیسے سپاہ سالاہ عطا فرماتے اللہ حضرت ابو حریرہ جیسے حضرت عبداللہ بن عباس جیسے علماء اکرام عطا فرماتے اللہ ہمائے بہنیں بیٹیاں ہیں اس ملک کی سربلندی کے لیے اس ملک کی حفاظت کے لیے اس ملک میں نفاظ اسلام کے لیے اللہ ہمیں حضرت قدیجہ تلقبرہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جیسی بیویاں بناتے فاطمت الزہرہ رضی اللہ عنہ انہا جیسی بیٹیاں بناتے اللہ ہمیں حضرت افراہ حضرت انزاہ حضرت اسماء حضرت صفیہ جیسی مائے بناتے اللہ ہمیں ویسی مائے بناتے اللہ ہمیں فاطمہ بنتے فاطمہ بنتے خطاہب جیسی بہنیں بناتے اللہ اس سرزمین پر نفاظ اسلام کی ہم سب کو بہار دکھا کے ہم سب کی آنکھیں تھنڈی کرتے اللہ میرے ملک کی رونے کے واپس لوٹا دے میرے دریاؤں کا پانی واپس لوٹا دے میرے ملک کے اوپر یہ جو وبا کی آفت آئی اللہ اس کو ٹال دے اللہ اس آفت کو ٹال دے اللہ ہماری قومی کتائیاں کمیاں جو ہم سے ہوئی بدہدیاں جو ہم سے ہوئی اللہ معاف فرما دے اللہ ہم سے ناراض نہ ہو جا اللہ ہم سے راضی ہو جا اور ہمیں راضی کر دے اللہ سبحانہ تعالیٰ امت مسلمہ امت مسلمہ کے مسلمان دنیا کے ہر ٹکڑے میں دنیا کے ہر خطے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ یہود ہنود نصارہ چالے چل رہے ہیں مکر کے توفان اور پہاڑ لا رہے ہیں اللہ امت مسلمہ کو متحد کر دے اللہ متحد اور متفق کر دے اللہ ہمیں بہترین امامت اور قیادت اتا فرما دے اللہ امت مسلمہ کی اتنی بڑھتی وی طاقت کو اتنی بڑھتی وی قوت کو اللہ ان کو بنیان و مرسوس بنا دے کفر اور باطل کے خلاف اللہ سیسا پلائی دیوار بنا دے یا اللہ مسلمانوں پر کرم فرما اللہ اس دجالی فتنوں کے دور میں مسلمانوں کو ہر جگہ کٹا جا رہے پیسا جا رہے جلایا جا رہے تڑپایا جا رہے اللہ اپنی مدد فرما اللہ سیریہ کے مسلمانوں کی حفاظت فرما اللہ سیریہ کے مسلمانوں کی حفاظت فرما اللہ سبحانہ تعالی اخوان المسلمون اللہ حسن البنہ کے بیٹوں کی حفاظت فرما اللہ ڈاکٹر مرسی کے پیروکاروں کی حفاظت فرما اللہ زینب الغزالی کی طرح کی بہنیں جو زندانوں میں جلائی جا رہی اللہ ان کی پکار سن لے اللہ ان کی تحریک کی اللہ ان کے جسموں ان کے کھالوں ان کی ایمان کی حفاظت فرما اللہ اللہ بنگلہ دیش میں وہ جابرہ ظالمہ جو تختہ دار پر رٹکا رہی ہے میرے جماعت اسلامی کے بھائیوں کی اللہ ان میرے بھائیوں کی مدد فرما نصرت فرما حفاظت فرما فلایت فرما اللہ کرم فرماتے اللہ فضل فرماتے اللہ سبحانہ تعالیٰ کشمیر کی بیٹیاں کشمیر کی بینیں سسک سسک کے اب تو تھکنے لگی ہے اللہ پکار پکار سار کر کر کے اب تو تھکنے لگی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ افغانی بھائیوں کے زخم رستے رستے بھی اب خوشک ہونے لگے اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ فلسطین میں جوانوں کے لاشوں کے ڈھیر لگ گئے اللہ فلسطین میں جوانوں کے جسموں کے ارباؤں کے بیٹوں کے لاشوں کے ڈھیر لگ گئے مائے سسکتی سسکتی اب تھک گئی ہے اللہ اپنی مدد لیا اللہ اپنی مدد لیا اللہ اپنی معافنت لیا اللہ حفاظت فرما دے مجاہدین اسلام کی اللہ مبلغین اسلام کی اللہ دایان اسلام کی اللہ تحریکوں کی اللہ مجاہدین کی حفاظت فرما اپنی نسرت فرما اللہم اکفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات اللہم الف بين قلوبهم واسلخ ذات بينهم وانصرهم على عدوکا وعدوهم اللہم لعن الكفرت الذین يسدون ان سبیلک ویقذبون رسولک ویقاتلون اولیاءک اللہم خالف بين قلمتهم وزلزل اقدامهم وانزل بهم بأسک اللذی لا تردوہ عن القوم المجرمین اللہ سبحانہ تعالی تجھ پر یقین بھی ہے تجھ پر ایمان بھی ہے تجھ پر مان بھی ہے تجھ سے بہترین گمان بھی ہے اللہ تیرا رمضان بھی ہے قرآن کے تکمیل کا موقع بھی ہے تیرے وعدوں کو ہم جانتے بھی ہیں تیرا وعدہ ہے کہ ذکر کی محفل میں اٹھنے سے پہلے میں اعلان کر دیتا ہوں ان سب کے سارے گناہوں کو بخش دو اللہ جھولی پھیلی اللہ جھولی آپ پھیلی اللہ خالی ہاتھ نہ لوٹانا اللہ بخش دے اللہ بخش دے یا اللہ بخش دے اللہم مغفر لنا اللہم مغفر لنا اللہم مغفر لنا غفور ہم سب کے سارے گناہوں کو آج بخش دے یا غفار ہم سب کی ساری کمیوں کتائیوں کو بخش دے اے عفو من قدیر ہم سب کو معاف کر دے اللہ معاف کر دے ہم سب کو اللہ معاف کر دے ہم سب کو اللہ گناہوں کو معاف کر دے سب کے اے قابل توب رب ہم سب کی آج توبہ قبول کر لے اللہ ہم سب کی توبہ قبول کر لے اللہ تو تو خود کہتا ہے کہ جو ایمان لے آیا میں بخشتے پر قادروں میں اس کو معاف کر دیتا ہوں تو تو خود بتاتا ہے کہ جو گناہ زمین سے لیکن چھت تک لے کے آو گے میں معاف کر دوں گا اللہ ہم لے کے آگئے آج اللہ آج ہم اپنے گناہ لے کر آگئے ہیں معاف کر دے اپنے وعدوں کو سجا کر دے ہمیں معاف کر دے ہم سب کو حج بخش دے ہم سب کو بخشش کے پروادے دے کے نکالنا کسی ایک کو بھی نہ مراد نہ چھوڑنا اللہ ہمارے گناہ کثیر ہے تو کیا تہروے بھر زمین کے لے کر آو گے تو میں معاف کر دوں گا اللہ آج ہم اپنے گناہ لے کے آگئے ہیں اللہ ہم نہ دھم بھی ہے ہم پر شیمان بھی ہے ہمیں افسوس بھی ہے ہمیں ملال بھی ہے اللہ کثیر زندگی گزار بھی چکے تیری رحمت سے مایوس نہیں ہے اللہ سب کو معاف کر دے اللہ بڑوں کو چھوٹوں کے بڑے چھوٹے سب آج معاف کر دے نا اگلے پچھلے سب معاف کر دے نا اپنے کرم سے اپنے فضل سے سب کے سارے معاف فرما دے اللہ آج اٹھنے سے پہلے سب کے لیے اعلان فرما دے ان سب کو کہہ دو ان کی اٹھنے سے پہلے میں نے سب کے سارے معاف کر دیے اللہم اغفر لی زم بی کل لہو استغفر اللہ ربی اللہ تو تو بہترین رحم کرنے والا ہے اللہ سبحانہ تعالی ہم نے قرآن سے دوری کے دور میں جو نافرمانیاں کی اپنی نظر رحمت سے رحمان ان کو معاف کر دے اللہ قرآن کی دوری کے دور میں جو ہم سے ہو گیا اس کو معاف کر دے نا اللہ علمہ جانے کے باوجود جو سستیاں ہوتی رہی اللہ ان کو بھی معاف کر دے اللہ کچھ لوگوں نے اللہ زد کر دی اللہ ان کو بھی معاف کر دے نا کچھ گناہ تھا کبر اور گھومنڈ میں آکے کر لی اللہ وہ سب درگزر کر دینا اللہ جو تیری نافرمانی کا پہنا اڑا معاف کر دینا اللہ اندہ حیرہ کی ردہ بہت کے وقت تک پہنا آسان کر دینا اللہ جو تیری خفقی کا بولا سنا اس کو بھی درگزر کر دے اللہ اندہ زفاستِ لسان آسان کر دے اللہ جو کسی کو دکھا دیا جو کسی کو رولا دیا اللہ سب معاف کر دے اللہ کمیہ کتہیہ ربنا لا تو آخذنا انہ سینہ و اختوانا اللہ جو بھول چھوک کے ہوا اس کو بھی معاف کر دے اللہ جو گناہ ہمیں یاد ہے اور ہم روتے اور ہم تڑپتے اللہ ان کو بھی معاف کر دے جو ہم کر کے بھولا چکے ہیں تو نے تو لکھوا لیے اللہ ان کو بھی نامہ عامال سے مٹھوا دے اللہ کرم فرما دے اللہ فضل فرما دے آج اس محفل میں ہم ساری تیری بندیاں تیرے سامنے جھولی پھیلا کے توبہ کر کے تیری طرف پلٹ رہی اللہ ہم سب کو تھام لے اللہ ہم سب کو تھام لے اللہ ہمیں اپنا بنا لے اللہ ہمیں اپنے رنگ میں رنگ لے اللہ ہمیں بدل کے ایسا بنا دے کہ ہم تجھے پسند آ جائیں یار خم الراکمین اللہ موت کے وقت تک کلمے کے مطابق زندہ رہنے والا بنانا اللہ موت کی بہوشیوں میں ہم سب کا محافظ بن جانا اللہ آسمان سے لینے کیلئے آئے تو خوبصورت چہروں والے فرشتے اللہ روح کو آسانی سے نکال لے جائے جیسے خوشبو نکلتی ہے اللہ سبحانہ تعالی اللہ ہم آنس وحشتی قبری اللہ تاریکی سے ٹڑتے ہیں دھیرے سے ٹڑتے ہیں اللہ تگیوں سے ٹڑتے ہیں اللہ کشاتا گھر دینی ہے اللہ قبروں کو جنت کا باغ بنا دینا اس قرآن کو قبر کا ساتھی بنا دینا اللہ ہم سب کو جنت کے بچھونے لباس اور جنت کی کھڑکیوں سے قبروں کو مؤتر اور منور کر دینا اللہ میدان خشر کی رسوائیوں سے بچانا اللہ وہاں کے گھبرہ ہٹوں سے بچانا اللہ اپنے عشق سائے میں داخل ہونے والوں میں شامل فرمانا یا ارخم اراخمین اللہ وہ جو ستر ہزار افراد امت کے بلا حساب داخل ہو جائیں گے اللہ انہی میں بنا دینا اللہ انہی میں بنا دینا اللہ جب تیرے سامنے حاضر ہوں اللہ جب تیرے سامنے تن تنہ حاضر ہوں اللہ سوال جواب نہ کرنا اللہ جب اکیلی تیرے سامنے حاضر ہو اللہ پوچھ گچھ نہ کرنا اللہ جو تُو نے اتنی ان عیمتوں سے مالا مال کر دیا ان کا سوال نہ کرنا اللہ سبحانہ تعالیٰ تُو رحیم ہے تُو قریم ہے اللہ ہماری لگزشوں پر نگامت رکھنا اللہ تُو نے دنیا میں ہماری اتنی عیبوں پر پردے ڈال دی اللہ اس دن بھی ہماری عیبوں پر پردہ ہی ڈال دینا اللہ اس دن حساب کتاب آسان کرنا اللہ نام اے عمال کاش ہماری سیدھے ہاتھ میں تھما دیا جائے اللہ پل سرات پر نور اتا فرما دینا ربنا اتمیم لنا نورنا واغفر لنا انکا علا کل شئی قدیر اللہ سبحانہ تعالیٰ اللہ کرم فرمانا اللہ اپنا فضل فرمانا ہمیں ہماری ذریعت کو اگلوں پچھلوں کو اللہ جہنم کی اس آگ سے بچا لینا اللہ ہماجرنا من النار اللہ جہنم کی اس آگ سے بچا لینا ان کوٹڑیوں سے اس زکوم کی درخت کے کھاجے سے اس مائن حبیب اس مائن صدیج سے بچا لینا اللہ وہاں کے گرزوں کی مار ان بچوں ساپوں سے بچا لینا اللہ ان حسرتوں سے ان زلطوں سے ان تاریکیوں سے ان بندشوں سے اللہ ان ستر مولک بیماریوں سے بچا لینا اللہ اسے بچنے کی فکر اتا فرما اسے بچنے کے طریقے سکھا دے اللہ ان طریقوں پر عمل آسان کر دے اللہ جہنم کی طرف جو رستہ چلتا ہے اللہ اس پر چلنے سے بچنے کی توفیق اتا فرما دے رب نصرف عنا عذاب جہنم ان عذاب ہا قانا غراما انہا سات مستقر و مقاما رب ابنی لی عیندک بیتا فی الجنہ رب ابنی لی عیندک بیتا فی الجنہ اللہ ہم انی اسلکل جنت الفردوس یار خم الراخمین ہمارے گناہ بڑے قصیر ہیں بہت بڑے ہیں اللہ ہم تیری رحمت سے مایوس نے ان کو معاف کر کے جنت کا پروانہ عطا کر دینا اللہ تیرے جنت کے سودے کے لیے نیکیاں بڑی تھوڑی لائے بڑی چھوٹی بھی ہیں بڑی ناکس بھی ہیں بڑی ردی بھی ہیں اللہ تو قدردان بڑھائے تو رحمان بڑھائے تو مہربان بڑھائے اللہ اپنی مہربانی سے قدردانی کر کے انہیں کو پڑھا لینا اللہ جنت کے رستے پر چلنا آسان کر دے اللہ ہم سب کو اپنے اگلوں پچھلوں کے ساتھ اگلوں پچھلوں کے ساتھ اللہ اپس میں ایک سب کے ساتھ چوان کواریاں باکرا بنا کے وہاں کے جنت کے لباسوں سے آراستہ کر کے وہاں کے زیبرات سے اللہ ان محفلوں میں اللہ ان بالا خانوں میں اپنے اگلے پچھلوں کے ساتھ جماع فرما دینا اللہ اپنا کرم فرما اللہ اپنا فصل فرمانا اللہ جنت میں ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خمیں اور ہمارے اہل خانہ کو ان کی رفاقت اور خمسائی کی اطاف فرمانا اللہ صحابہ اکرام کا ساتھ اطاف فرمانا اللہ جنت میں اپنا دید اپنا نظارہ اور اپنی رضا اطاف فرمانا اللہ اس جنت کا حرص اطاف فرما دے اللہ اس کا شوق اطاف فرما دے اللہ اس کی لگن لگ جائے اللہ اس کی لوہ لگ جائے اللہ اس پر چلنا آسان بنا دے اللہ اس کا حصول ہم سب کیلئے ہم سب کو آج اس کے پروانے اطاف فرما دے اللہ جو مانگا ہے وہ بھی اطاف فرما جو مانگنے سے محروم رہے الہی ہمارے حق میں انبیاء سوالہین شہداء کی دعائیں قبول فرما اللہ محفل میں جس جس کے حق میں جو جو جائز خاخش اس کے حق میں بہتر ہے اللہ اپنی نظر احمد سے وہ بھی قبول فرما اللہم آجرنا من النار رب ابنی لعندہ کا بیتن فی الجنہ اللہم حاسبنا خساب یسیرہ ربنا تقبل منا انکا انتا سمیو للم ربنا تقبل منا انکا انتا سمیو للم ربنا تقبل منا انکا انتا سمیو للم وطبع علینا انکا انتا تواب الرحیم آمین سمام